لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توہید تیز سننس جوٹ کم لا الہ الا اللہ اس ویب سائٹ پر بلاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریب درس قرآن و حدیث اسلامی کتب کا وطی زخیرہ فرقے باتلہ سے مناظرے اور بہت کچھ لا الہ الا اللہ لا الہ یہ مجمع بہت دور سے تھکا ماندہ آیا ہے اس کے آنے کا مقصد نہ روٹی ہے نہ کپڑا ہے نہ مکان ہے نہ دنیا کی کوئی ضرورت ہے بلکہ اس کے اندر کا دائیہ اللہ کا دین میری زندگی سے لے کر پوری دنیا کے انسانوں میں داخل ہو جائیں اور یہ بہت بڑا مقصد ہے معمولی مقصد نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس مقصد کے لیے سب سے افضل ترین مخلوق کو بھیجا کرتا ہے انبیاء علیہ السلام اللہ کے نزید نبیوں سے افضل کوئی مخلوق نہیں اور انبیاء سے بڑھ کر کوئی اللہ کے نزید قابل عزت نہیں اور افضل ترین مخلوق اللہ کے نزید انبیاء علم السلام جو جتنا بڑا ہوتا ہے اتنے بڑے مقصد کے لیے بھیجا جاتا ہے اللہ کے نزید دین کتنی قیمتی چیز ہے کہ انبیاء کا قتل کیا جانا اللہ نے گوارت کیا وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ یعنی قوموں نے نبیوں کو قتل کیا تب بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نبی بھیجنا ختم نہیں کیا بلکہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ دنیا میں بھیجتے رہے اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی لولا کا ما خلق تل افلا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ ہوتے تو ہم کائنات کی کسی چیز کو نہ بناتے ایسے نبی کو بھی اللہ نے دین کے کام کے لئے بھیجا کہا ہم سب گوارہ کریں گے لیکن دین کے کام میں فرق آ جائے اس کو ہم گوارہ نہیں کریں گے محنت مشقت مجاہدہ فاقہ تقریفوں کا اٹھانا گوارہ ہے ہم کو اس لئے آپ کو کوئی ایسی روایت نہیں ملے گی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ تھا تم نے کیا کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پاس کپڑے نہیں تھے تم نے کیا کیا مکان سیدھا سیدھا سا تم نے کیا کیا یہ نہیں ملے گا بلکہ دین کے کام میں کہیں کمی بیشی آئی اس پر تنبیل ملے گی آپ کو ایک آدمی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا حضرت وہ میرا فلانا کام ہے فرما شاہ کل آؤ دوسری دن بھی کام نہیں بنا تیسری دن بھی نہیں بنا اس پر آیت نازل ہو لی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں کام میں کروں گا کل میں کروں گا یہ کیوں نہیں کہا انشاءاللہ ہم کریں گے اس پر تنبیل ہو رہی اس پر تنبیل ہو رہی کہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں جو مشورے ہوئے جس میں مشورے آئے کہ فدیہ لے کے چھوڑ دو جیسے حضرت عمر کی رائی تھی فدیہ لے کے چھوڑ دو حضرت عمر کی رائی تھی کہ ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں حوالے کر دو ہر ایک رشتہ دار کو اس کے رشتہ دار کر تاکہ ہر رشتہ دار اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتہ دار کی گردن چھانٹ دے اور لوگوں کو پتا چل جائے کہ ہم دودھ اور خون کے رشتے سے نکل کر ایمان کے رشتے پر جڑ گئے ہیں حضرت خالی جب نے سعید نے کہا حضور ان کو جنگل میں ڈھکیر دو اور چاروں طرف ہنگار لگا ہم کو ان سے کوئی حمدر بھی نہیں حضرت عبقہ صدیق سے ان کے بیٹے حضرت عبد الحمان نے کہا جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے اب کئی مرتبہ میرے تلوار کی ذت پر آئے میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا فرمائے بیٹے اللہ کی قسم تُو میری تلوار کے ذت پر آتا تجھے بیٹا سمجھ کے معاف نہیں کرتا میں تیری بردن چھانتا فیصلہ ناپس ہو گیا فیدی چھوڑ دیئے گئے اس پر تنبیہ آ رہی ہے اللہ کی طرف سے فیدی کیوں چھوڑے اس پر تنبیہ آ رہی ہے کچھ لوگوں نے دھر جانی کی اجازت مانگی اللہ نے تیرے رسول صلاة میں فرمایا اچھا جاؤ اس پر تنبیہ آ رہی ہے چلو ماف کر دیا کیوں اجازت دی دھر جانی کی اللہ کے راستے سے واپس کیوں کیا کیوں چھوڑا ان کو اس پر تنبیہ آ رہی ہے لیکن دنیا بھی معاملات میں کوئی تنبیہ نہیں یا فاقہ ہو رہا یا تنگی ہو رہی یا کھانے کو نہیں صحابہ بھوک سے سب کے سب گر جاری ہے نہیں سب چیزے ہم کو گوارہ ہے لیکن دین کے اندر دین کے کام میں فرق آ جائی یہ ہم کو پسند نہیں اب اسے اندازہ لگاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے میں بھی امت کو حرکت کی حالت میں چھوڑ کر دیں اپنی جگہ پر نہیں چھوڑا حضرت اسامہ کو روانہ کر کے چھوڑا فرما جاؤ جب آپ کی طبیعت بھی گئی ہے حضرت اسامہ رجل اللہ تعالیٰ نے ملاقات کی اجازت چاہی تو اجازت نہیں بھی یہ فرما نہیں باہری رہو اندر آنے کی اجازت نہیں حضرت عبداللہ عبی رواحہ رضی اللہ تعالیٰ کو امیر بنایا اور اللہ کے راستے میں جہانی کے لیے اور فرمایا ہے عبداللہ شہید ہو جائے تو فلاں اور فلاں شہید ہو جائے تو فلاں اس بات میں کوئی بھی جھنڈا اٹھا لے ایک یہودی خلاتہ فرمایا ہے اس تکی سے ہی لوگ شہید ہوں گے نبی کی زبان سے جو بات نکلتی ہے اللہ اسے پورا کرتا حضرت عبداللہ عبی رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا بھی زندگی کی تو یہ آخری گنجائش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشے جمعہ کی نماز پڑھ لیں پھر ابھی دوبارہ تو موقع نہیں ملے گا قاتلے کو رواحہ نہ کر دی آگے خود پیچھے ٹھہر گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نمبر پر گئے تو عبداللہ عبی رواحہ کو مجمعہ میں دیکھا عبداللہ تم اللہ کے راستے میں نہیں گئے کہا نہیں حضرت میں نے سوچا کچھ بالبچوں کے لیے کاروبار کے لیے نہیں رکھا ہوں میں آپ کیوں پھر جمعہ کی نماز پڑھنا چاہتا تو میری زندگی کا آخری جمعہ ہی ساتھیوں سے کتنے دیر کے لیے پشاڑ گئے بلے حضرت آدھا دن تم اپنے ساتھیوں سے پانچ سو سال پیچھے جنت میں داخل ہونے سے رہ دیں تمہارے ساتھی پانچ سو سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور تم پانچ سو سال پیچھے داخل ہوں گے تم آدھا دن نہیں پچھ رہے تم پانچ سو سال پچھ رہے تب اوک میں کوئی لڑائی نہیں کوئی مقابلہ نہیں لیکن کسوٹی بنا کسوٹی لوگوں نے کہا گرمی میں مت نکلو بہت گرمی ہے اللہ نے کہا کلنا رو جاننا معشدو حرہ ہی تکو جہنم کی گرمی اس سے زیادہ سکت ہے ہر ان کے سمجھ میں بات آئے تو جہنم کی گرمی اس سے زیادہ سکت ہے اور جو نہیں جئے ان کے بائیکارٹ کا بھی مسئلہ آپ نے کتاب میں سنایا ہوگا باتچیت میں بھی سنا ہی ہوگی کہ میں ان کا بائیکارٹ کیا گیا اور ان سے باتچیت بند کر دی گئی الیک سرے ختم کر دیا گیا حالانکہ نئی جانے والے نئے لوگ نہیں تھے پرانے ہی لوگ تھے لیکن تھوڑا سا جان بچانے سے بائیکارٹ کیا گیا ان کو سلام مت کرو ان کے پاس بیٹھو مت ان سے باتچیت مت کرو اللہ رب العزت کو اپنا دین بہت پسند ہے ساری چیزوں سے زیادہ پسند ہے اس لئے اللہ کے طرف سے جتنے وعدے ہیں وہ دین پر اور دین کی محنت یعنی کیا ملے گا اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا اللہ کے طرف سے اور پھر یہ بے دینی کے زمانے میں جبکہ عام طریقے سے امت کے زندگیوں میں سے خدا کا دین نکل چکا ہو عام طریقے سے اور بے دینی ہر گھر میں داخل ہو چکی ہو جیسے گرمی سردی ہر گھر میں داخل ہوتی ہے ایسی بے دینی ہر گھر میں داخل ہوتی ہے اور دین مزاق بن چکا ہو دین کی بار دین کا کام مزاق بن چکا ہو ایسی زمانے میں اللہ تعالیٰ کرنے پر چا دیں گے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا اس لیے ایک موقع اللہ نے زندگی میں دیا ہے کرنے کا یہ سیزن بار بار نہیں ملے گا اور صرف یہ نہیں کہ میں اپنی ذات سے دیندار بن جاؤں بلکہ دین جو زندگیوں میں سے نکل چکا ہے یہ پھر کیسے داخل ہوں اللہ نے اپنے کو کام دیا اس کام کو صحیح مزاق پر کیسے کیا جائے اور کام کو امت تک کیسے پہنچا جائے اور کام اپنی زندگی میں کیسے لیا جائے اس دین کو اس کی فکر کے لیے یہ پرانوں کا جوڑ ہوتا ہے اس کی فکر ہوتی ہے باقاعدہ یہاں آنی کے بعد مزرگ و دوستو ہم جتنے بھی ہیں وہ اپنی مزرگ کے مالک نہیں یہ پرانوں کا املا ہے ایک مرتبہ حضرت اشریف لائے مہاراشتر کے ایک شہر میں ایک حضرت کا سفر تھا مہاراشتر کا گجرات کا آندھرہ کا ایک سفر تھا حضرت ایک دن مہاراشتر کا بھی بیٹنے سے گزرتے ہوئے ایک شہر میں تہہ کر لیا حضرت ایک دن ہے ہمیں دیتے جایا وہاں عورتوں کی توبہ کا موقع رکھا کے اچھا کارتا اشتماع عورتوں کا ہو جا اس میں حضرت تشریف لے جائیں حضرت عورتوں کی شماع میں دے وہاں حضرت نے باتچیت کی توبہ کرائی اور دعا کیوں نکلے ایک آدمی گاری لے کر آیا اور حضرت کی گاری میں پھچھنے لگے حضرت میرے گھر چلو میرے دھر میں بھی عورتیں جمع ہیں وہاں حضرت بیعت فرما لیں حضرت نے فرمایا بھائی تم نے یہاں کیوں نہیں جوڑا یہاں سب عورتیں جوڑی تھی اور تمہاں بھی بہت جمع ہیں یوں ہیں یوں ہیں حضرت کی گاری میں گھسنے لگے حضرت نے فرمایا ایسا کر لو میں اتر جاتا ہوں تم بیٹھ جاؤ نہیں حضرت میرے کو بھی جگہ ہو جائیے وہ زبردہ جسی حضرت کی گاری میں گھسا حضرت نے اس کے جواب میں کیا کام معلوم پتہ چلتا ہے کام کرنے والوں نے تمہارا مزاج خراب کر دیا اور کام کرنے والے تمہارے گھروں میں دعوتیں کھاتے ہیں اس لیے تمہارا مزاج بھی کر دیا یہ بگار کو پیشا لیا ہمارا بگار کیا ہے اگر یہ کام کرنے والا طبقہ صحیح ہے علاقوں میں علاقوں میں کام بھی صحیح ہوگا کام کا مزاج بھی صحیح ہوگا اور کام کرنے والا اگر علاقوں میں دھنکا نہیں ہے تو کام بھی صحیح نہیں ہوگا اور کام کرنے والا بھی صحیح نہیں ہوگا اور صحیح کیا ہے جو اپنے بڑے بتلاتے ہیں اس میں اپنے مرضی کو اپنے مزاج کو اپنے تجربے کو کوئی دخل نہیں اپنے علم کو کوئی دخل نہیں میں جانکار ہوں میں بھی پرانا ہوں میں بھی شانہ ہوں میں بھی اپنی تقریب چلا ہوں گا فرمایا نہیں اس کی گنجائش نہیں نہ تمہاری مرضی کی گنجائش نہ تمہاری چاہت کی گنجائش نہ تمہارے تجربے کی گنجائش بلکہ اپنے بڑے جو بتلاتے ہیں اسی کے معافق کرنے میں خیر ہے اور کام کا جو مزاج ہے اس کا اپنا رخ ہے کوئی اپنے رخ پر ڈالنا چاہے تو کام نہیں چلے گا تھک ہو جائے گا اور اپنے بڑوں سے پوچھ پوچھ کے کرنا یہاں سے ہے اپنے بڑے بتلا دیں اس سے کرنا اللہ جس سے کام لیتا ہے کام کا مزاج بھی اسے سو جاتا ہے اس سے کام لیتا ہے اس زمانے میں اللہ تعالی ہمارے بڑوں سے کام لے رہے ہیں جہاں مدین سے ایک مطحہ حضرت بیت اللہ سے تشریف لائے فرمانے لگے کسی علاقے کے عالم تشریف لائے ملاقات کے لئے فرمانے سے پہلے ملاقات نہیں ہونی آئے پوچھتے پوچھتے آئے ملاقات ہوئی بیٹھے باتچیت ہوئی تیرہ آپ کیسے تشریف لائے کہنے گا مجھے آپ کی خدمت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے جاؤ ملاقات کر لو یہ وہ ہیں جن سے اللہ دنیا میں اپنی دین کی حفاظت کا اور خدمت کا کام لے ان کی چلے گی دنیا میں اس لیے حضرت میں آپ کو پہلے دیکھا نہیں میں جانتا بھی نہیں میں آپ سے ملاقات کے لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارت پر آیا آپ سے ملاقات کے لئے ان کی چلے گی اب دنیا میں اور کام آگے بھی بڑھے گا اتنا ذہن میں بنا لو یہاں جو ہم آئے ہیں ضرور دوستوں وہ اسی لئے آئے ہیں اس لئے جمع ہوئے ہیں کہ ہمارے علاقے کا کام صحیح رخ پر پڑ جائے کام والا بھی صحیح رخ پر ہو اور کام بھی صحیح رخ پر ہو اس کے لئے ہم آئیں نہ ہم دعوت کھانے آئے نہ ملاقاتیں کرنے آئے نہ آرام کرنے آئے بلکہ ایک فکر لے کر کے آئے اور یہ بزرگو دوستوں بہت قیم کی چیز ہے کام کیسے آکے پڑھے اس کے لئے یہ تین دن کی جتنی مجلس ہے جتنی اس میں جمع آدمی پر بعض مرتبہ سستی غارب دیتی لیکن اگر یہ مجمع تکتیر سے اپنے آپ کو کام میں لگائے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کوئی چیز اس پر مشکل نہیں ہوگی جیسے کام کے تیم پہ کام آرام کے تیم پہ آرام کھانے کے تیم پہ کھانا اگر اس پر یہ قابو پا لے اس پر قابو پا لے انشاءاللہ ساری چیزیں قابو میں آتی ہیں اور یہ خودی ارادہ کر لے کہ مجھے جمنا نہیں ہے تو پھر کسی کا جمانا بھی مشکل ہے اور جمنے میں دوستو آدمی کا فائدہ ہے نہ جانے کون سی گھڑی کب آ جاتی ہے کون سا موقع کب آ جاتا ہے کوئی بات دل کو لگتی ہے اور دل کی دنیا بدل جاتی ہے کسی کی کسی بات کیوں نہ ہو اب آپ نے فضائل صدقات میں پڑا ہوگا حضرت مزیل ابن آیاد رحمت اللہ علیہ ایک مدرک ہے ایک مشہور مدرک ہے وہ چوری کیا کرتے تھے ولی بننے سے پہلے ایک دن کسی مکان کے اوپر چڑھ رہے تھے کوئی اندر کلام پا کی تلاوت کر رہا تھا کون کر رہا تھا اس کا تذکرہ ہی نہیں ایک اللہ کا مندہ کر رہا تھا اللہ کی طرف رجوع کا موقع نہیں آیا فرمایا آ گیا آ گیا نہ لمبا چوڑا بیان نہ لمبی چوڑی تقریب ایک جملے نے زندگی پلٹ تھی ایک جملہ یہاں دو تین دن کی مجلسوں میں نہ جانے اللہ تعالیٰ نے کس کی ہدایت کس کی زبان میں ارتکائی اللہ ہی جانتا اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا اور اس کی دل کی دنیا پلٹ گئی یہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی بکریاں چرا رہے تھے مدینہ کے اطراف میں ایک بھیری نے بکری پکڑ لی انہیں بکری چھڑا لی بھیریے کے موں سے بھیریہ کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے میرے کو روزی دی اور تم نے چھین دی بہت درے کہ بھیریہ بات کرتا ہے فرمائے میرے بات کرنے پر تاجب مت کرو بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں حجرت کر کے تشریف لات چکے تم ابھی تک نہیں پہنچے ایمان لانے کے لیے تاجب کی بات یہ ہے اب اس کی زبان سے بات سنی اور بھیریہ کون ہے ایک درندہ ہے مخلوق اللہ تعالیٰ کی اس کی زبان سے بات سنی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے وہ بھیریہ ہدایت کا سبب بڑھا ایک بات کسی کی زبان سے نکل گئی اور ہمارا معاملہ بھجل گیا زندگی کا کوئی بھی نہیں بوسن گھریہ ہوتی ہیں کچھ اللہ کی طرف سے قبولیت کی گھریہ ایسی یہاں کے جتنی مجلسیں ہیں ان میں جمنا ایک بات پھر یہ آنے والا مجمع جو ہے یہ نیوں کا تو ہے پرانوں کا جو اپنے راکھوں میں کام دیکھ کر چل رہے اپنے زیروں میں کام دیکھ کر چل رہے فکرمند ساتھی ہیں یہ وہ مجمع ہے ہمارے میعجی محراب ایک مرتبہ راجستان کے پرانوں میں فرما رہتے ہیں دیکھو بھائی یہ پرانوں کا مجمع ہے مشورے والوں کا اس میں اگر ایک آدمی بھی بے فکر بے توجہ رہے گا اس کی اثرات سارے مشورے پر پڑیں گے عبادت کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اللہ نے چار کی نماز قبول کر دی تو پورے مجمع کی نماز قبول ہو جاتی ہے لیکن دعوت میں مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک دو کی غلطی سب کو لے کر ڈوبتی ہے جیسے آپ کے عورت کے اندر اشتہادی غلطی بھی جاروں کی جان بوچ کر نہیں اس کے لئے جنگ ختم ہو چکی اور اللہ کے ساتھ سراتن کو حکوم وقتی تا جگہ چھوڑ دو کسی نے منع بھی کیا نہیں نہیں جگہ میں چھوڑ دو کہ جنگ ختم ہو گئی اب کیا رکھا ہے چلو بس وہی ناکامیابی کا سبب بنا تو ایک دو کی غلطی سب کو لے کر ڈوبتی ہے اور آدمی کے بے فکری سب کو لے کر ڈوبتی ہے اس کے اثرات سب پر پڑتے ہیں اس کے لئے یہ کام کرنے والوں نے فکر مند اور متوجہ ہونا اللہ کی طرف فکر مند ہونا اللہ یہ علاقے کا مجموعہ اٹھ کر کے آ رہا ہے ان کی جان مال امانت ہے ان کی جان مال قیمتی ہے اس کو ضائع کرنے کے لئے یہاں نہیں بلایا بلکہ ایک فکر دلانے کے لئے بلایا ہے اور جب تک آدمی تمام مجلسوں میں جمے گا نہیں اور کوئی بات سنے گا نہیں کوئی بات اوڑے گا نہیں تو اپنی علاقے میں یاکر کرے گا کیا آج جو مسائل ہیں وہ کام کی نہیں بلکہ اللہ نے کام کے راستے سے کھول دیئے کام نکل گیا موافقت و مخالفت کی منزلوں سے آگے جا چکا کام آج کوئی مخالفت کرے تو کام رکتا نہیں کوئی موافقت کرے تو کام بڑھتا نہیں موافقت مخالفت کی منزل سے نکل چکا استدبار کے زمانے میں کام کرنے والا محفوظ رہتا ہے اور کام خطرے میں رہتا ہے استدبار کے زمانے میں یا مخالفت ہو رکاوٹ ہو بات نہ سنی جائے دھکے مارے جائے نکالا جائے تو زمانے میں کام خطرے میں رہتا ہے کام کرنے والا خطرے میں نہیں رہتا اس وقت کام کرنے والوں کی نگاہ اللہ پر ہوتی ہے لیکن جب استدبار کا زمان آتا ہے قومیں متوجہ ہوتی ہیں تو کام نکل جاتا ہے خطرات سے اور کام کرنے والا پھنس جاتا ہے خطرات میں یہ خطرے کی غلطی ہے امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جیل کا زمانہ اچھا تھا یہ عزت کے زمانے کے مقابلے میں وہ مار کا زمانہ مخارفت کا زمانہ کہا وہ اچھا تھا یہ جو آج کا استقبال کا زمانہ آیا ہے فرما یہ خطرے کا زمانہ ہے آدمی اس پر بھی چل بھی سکتا ہے اسی زمانے میں تو کام کرنے والوں میں گروپ بنتے ہیں اسی زمانے میں تو تیری میری ہوتی ہے اسی زمانے کے اندر تو آدمی اپنی دیلی کی بھشید الگ جماتا ہے اپنا مقام الگ بناتا ہے اپنی پوزیشن الگ بناتا ہے فرح علاقائی ذہن بنتا ہے سبائی ذہن بنتا ہے دلے کا ذہن بنتا ہے اور اپنی بچی کا ذہن بنتا ہے یہ سب گندی ذہنیت سے ہیں میرا علاقہ کوئی اپنے مخاندان سے لے کر آیا اپنا علاقہ اپنے وراثت میں دیا اپنا علاقہ کہ اللہ میں نے بات کے دیا علاقہ یہ تیرا علاقہ یہ میرا علاقہ یہ بستی میری بستی یہ تیری بستی اللہ نے بات کے دیا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تو کام کے سارے راستے کھول دیئے لیکن یہ ذہن کم بنتا ہے جب استقبال کا زمانہ آتا اب کام کرنے والوں کے لیے خطرات بڑھ جاتے کام تو نکل جاتا یہ پھرز جاتا اور اس کا ٹھیک ٹھیک چلنا یہ ضروری ہے اس کے لیے بزرگو دوستو یہ باتوں کے مذاکرے کے لیے یہ اپنے پرانوں کی مجلس ہوتی ہے جو جو عمل ہوگا وہ آپ کے سامنے آئے گا یہ موقع کا یہ عمل یہ موقع کا یہ عمل یہ موقع کا یہ عمل ہر چیز آپ کے سامنے آئے گی کوئی مجلس الگ نہیں ہوگی کوئی مشورہ الگ نہیں ہوگا جو کچھ ہوگا وہ یہیں سے ہوگا اور پھر اس میں آدمی کے پیچھے ضرورتیں آدمی مجبور ہے بچارہ بات مطلب اس لیے کا تکہ لیا تو بلینے روک کر بیٹھ جا جب اس لیے پارنگ کو کیا جا لیکن ایسے بیلی پینے کو طبیعت چاہے تو کہیں گے نہیں بھائی بیلی کی تقادے کو دبا لے بس میں سفر نہیں کرتا آدمی گھنٹوں سفر کرتا ریل میں گھنٹوں سفر کرتا بات مطلب بیلی نہیں رہتی جیب میں بیلی کے بغیر گھنٹوں نہیں رہتا چاہے کے بغیر گھنٹوں نہیں رہتا پان کھائے بغیر گھنٹوں نہیں رہتا ہاں ایسے چیزیں جس کو آدمی کنٹرول کرنے مشکل ہوتا ہے یہ تو واقعی ضرورت ہے شریعت میں اجازت دیتی ہے اگر پشاپ پکانے کا تقادہ ہے اور جماعت کا وقت قریب ہے بھائی ضرورتوں سے پاری ہو جائے بعد میں نماز پڑھ لیں حضرت عبدالعب نے عباس رضی اللہ تعالیٰ کھاتے تھی اور امام کی خیرات سنتے جب بھوک کا تقادہ ہوتا تو پہلے کھالو اسمنان سے نماز پڑھ لوں یہ نہیں کہ جلدی جلدی نماز پڑھ لوں اسمنان سے آکے روٹی کھالو ایسا نہیں بلکہ اسمنان سے نماز پڑھ لوں اور کھانا کھالو پھر آکے اسمنان سے نماز پڑھ لینا ہمارا کیا ماملہ جلدی جلدی نماز پڑھ لوں پھر اسمنان سے روٹی کھالیں گے ایسا ماملہ شریعت میں جہاں کی گنجائش ہمارا کوئی روپ تھا نہیں اور جہاں گنجائش نے آدمی ضرورتی چلے پھر اسکی تو کوئی گنجائش نہیں اور پھر اس کا یہاں چلنا پھرنا مجلسوں کو چھوڑ کر پتہ چلتا یا اپنے علاقے میں بھی بے فکر ہے یا اپنے علاقے میں بھی توجہ ہے جب بھی یہاں بے فکر کی ساتھ پھرتا بے توجہ کی ساتھ پھرتا اس کی علامت ہوتی ہے اور اس کی فکر اس کو جمع دے سمجھو اور یہ اپنے علاقے میں جمنے والا چاہتی ہے اس لئے ایک بات کی گنجائش ان مجلسوں میں جمنا اور آدمی میں فکر ہو کام آگے بڑھانے کے ساتھ سے کہ اللہ کام کسی در کسی آگے بڑھے اس وقت تو مزاج خداوندی ایسا دیکھتا ہے بزرگو کہ جس کی زندگی میں دین ہوگا وہ خیر سے رہے گا آمن سے رہے گا اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا پریشانیاں کھا لیں گے اس وقت امت پر سب سے بڑا رحم یہ ہے کہ اس پر اللہ کی بات کیسے پہنچے اس کی فکر کرو باقینا اپنے راقوں میں اللہ کے بندوں تک پہنچو ابھی تک کام جہاں تک پہنچنا شاہی یہ ہم نہیں پہنچا سکے جتنا ہوا اس کو مت دیکھو باقی کتنا یہ دیکھو کتنی اللہ کی مخلوق باقی ہے کتنوں تک اللہ کی بات نہیں پہنچے حضرت جی رحمت برکات تم نے دلیئے کشتماں سے پہلے کہا ہم جماعتیں نہیں مانگتے تم سے ہمارا جماعت کا مطالبہ نہیں نہیں جماعتیں تو نکلے گی بغیر بولے ہمارا ایک مطالبہ ہے کام کرنے والوں سے کہ سو فیصد امت تک اللہ کی بات پہنچائے ہم نے بات پہنچائے ہم تو اپنے خوڑ میں گھوز کر کے رہ گئے بس ہمارا اپنا خوڑ ہے اس کے باہر ہم نہیں نکلتے جو کام ہونا اسی پر مطمئن ہے جسنا مجموعہ مسجد میں آگیا الحمدللہ کبھی مسجد نہیں برتی تھی بھر گئی ان کو دیکھ رہا اور جو نہیں آیا ان کو نہیں رکھتا وہ کتنی بڑی تعداد ہے کیوں ہے کبھی ہاتھی دیکھا کی نہیں دیکھا آپ لوگوں نے بولو نا سو رہے کے کیا ہاتھی دیکھا نہیں دیکھا اجتماع میں آ کر یہ رات بار میں نے سفر کیا ہے تھکا ماندہ ہوں اس لیے نہیں داری اور بمبی جب سفر کر کے رات بار گاری میں کھڑے کھڑے ہو کر جاتا ہے فجر کی نماز پڑھ کر ایک پیاری چائے پیکے کاروار کے لیے نکل جاتا وہاں نہیں نہیں آتی یہاں کیسے نہیں دارتی آپ نے رات بار سفر کیا کیوں جمعہ پڑھ کر نکل جاتے آرام سے پہنچ جاتے سو جاتے اور صبح اٹھ کر ہشاش بشاش کاموں میں لگتے اے میں ہاتھی دیکھا نہیں دیکھا نہیں دیکھا اے بولو نا دیکھا ترین ٹانکہ ہوتا ہے دو ٹانکہ اے کتنے ٹانکوں کا ہوتا ہے چار ٹانکہ اور روٹ چھے ٹانکہ اے بولو نا چار ٹانکہ اونٹ بڑھا کہ ہاتھی بڑھا اے بولو نا کوئی بلتا اونٹ بڑھا کوئی بلتا ہاتھی بڑھا یہ سو رہے کروڑ میں بول رہے ایسے کنان سے سچینہ نازل ہو جو پیچھے بیٹھا ایک بیچارہ ایسی مہاراشتہل کا جوڑ تھا پونہ سے بیٹھا کہاں سے بیٹھا پونہ سے کہاں جانا ہے کرار جانا ہے اسلامپور جاکر اتر آگے چیلیز کلی میٹر آگے جو گاری میں سو رہا تو وہاں اترہ اسلامپور جانا ہے اترہ اور بس میں بیٹھا پونہ آگا پھر واپس اترہ ایسے ہی نہیں کہاں سے بیٹھا ہے اے بولو اے اے ہاتھی دیکھا نہیں دیکھا اب آو ایک ادر سے ہاں بولتا ہے دوسرا کچھ بولتا ہے ہاتھی جلدی کیوں تھکتا ہے چلے گار دائیں دیکھتا بائیں دیکھتا دھیمیں چلتا پہلے اور پھر دھیمیں چلنے کے بعد پلٹ پلٹ کے دیکھتا ہے میں کتنا چلا ہو بہت چلا ہو اور اونٹ کو دیکھو تیز چلتا ہے کبھی پلٹ کے دیکھتا نہیں وہ یہ دیکھتا ہے منزل باقی کتنی ہے بس جس دائی ہی نہیں دیکھتا ہوا کتنا منزل باقی کتنی ہے آگے کام باقی کتنا ہے میں نے اللہ کی بات کہاں تک پہنچائی اب اس کام ہمارا رسم پر آرہا دن بدل ایک رسم میں بچائے جیسے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے بس ایسا ہمارا کام ہوتا ہے صبح گشگر دن آیا گش کر لیا تعلیم کا موقع ہے تعلیمیں بیٹھ گئے بس ہمارا کام اس میں ہی رہ گیا ہم میرے اندر وہ دھن اور فکر نہیں آتی کہ یہ آنے والی جو بقیہ امت وہ کیسے ہے وہ نہیں آتا ہم مجمع کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے جتنا بڑا مجمع ابھی باقی یہ نہیں آیا کب کیسے آئے گا ہمارے بزرگوں پر اس کا غلبہ ہے حضر جی پر اس کا غلبہ ہے یہ امت کیسے آئے امت کے کانوں تک اللہ کی بات کیسے پہنچے محنان ازارت صاحب کو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی پرانوں کی مجید میں غصہ ہوتے ہوئے اللہ کے بندوں کیا کر رہے اپنے علاقے میں ایک مسلمان کو کم سے کم زندگی میں ایک دفعہ تو نماز پڑھا دو ہو بھی نہیں ہوتا ہم سے ہمارے دائیں بھائیں آگے پیچھے کتنے اللہ کے بندے پڑھیں ہم بلکل مستغنی ہیں ان سے بس وہ اپنا الگا بندہ ہلکا ملاقات کرنے لے جائیں گے وہ جو اپنے خاص لوگ ہیں ہم مسلمانوں سے ملاقات کو نہیں لے جاتے قرآن بس ایک امانت کی شکل میں اس کو امت تک پہنچانا اور کیسے پہنچانا ہے معلوم کہ اللہ کے بندے کھڑے ہو جائیں اللہ کے دین کے کام کے لئے ہمارے اور آپ کے پیچھے بڑاپا ہے بیماری ہے نیرم گرم ہے ہم سارا کام تو نہیں کر سکتے دو آدمی چار آدمی مل کر دس آدمی مل کر پورے شیفر محنت کر سکتے نہیں جب تک کام بات ہوگے نہیں کام ہوگا نہیں کام باتنا پڑے گا کام بات کر چلے گا اور پھر باتنے میں احتماد ہونا چاہیے ساتھیوں پر بہتماد ہی نہیں ہونا چاہیے کام کا محافظ تو اللہ اس کی فکر مت کرو کوئی گربڑ کرے گا اللہ چلنے نہیں دیتا اس کے چکر میں مت پڑو اصول 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 کی بیماری میں مت پڑو باز مرتبہ اصول اصول کی بیماری میں کام کا ستیا ناز کر دیتا ہے یہ اصول یہ اصول وہ اصول یہ دوسروں پر اصول فٹ کرتا ہے اپنے پر اصول فٹ نہیں کرتا ہے اصولوں کے جھگنے شروع ہو جائیں گے نہیں بلکہ بزرگوں کام کی حفاظت تو اللہ کریں گے کام کا مزاج ہے غلط راؤں پر نہیں چلتا جو چلے گا اس کو صحیح آدمی ہوگا تو خیش کلائے گا اپنے راست پر کام خیش کلاتا ہے نہ تو چھٹی کر دیتا ہے کام کا یہ مزاج ہے دیکھو اتنا زمانہ ہوگا ہے بجرگوں کو کام کرتے ہوئے ایک بات تجربے میں آئی کہ کام کرنے والا اگر تیری میری کرے گروپ بنائے جو ہی میں پڑے تو خدا اس سے کام نہیں لیتا تبا مجھا چھٹی تھی جا اپنا کام کر جا کھالے کاما لے جا لیکن خدا دین کا کام یہ لے گا بہت تو اللہ کی ذات ہے اور معصوم انبیاء علم صرف آدمی میں نرم گرم ہے عیب ہے کمزوری ہے کس میں نہیں کس میں کمزوری نہیں کس میں کمزوری نہیں ہم جتنے بیعتے ہوئے ماشاءاللہ اس کا قابلین بھی ہوں گے کھڑو کر مطلع دیں میں نے زندگی میں کوئی غلط ہی نہیں کی ہے کوئی ایسا ہر ایک آدمی کمزور ہے ایک مطلب ہے کہ آلیم کو مولی صاحب کو مولانا ایلیات اور امتاللہ علیہ نے جماعت دیں اور جماعت گربری تھی کسی تھی گربر والی جماعت تھی وہ آگے جا کے گربر کرنے لگے وہ مولی صاحب جماعت لگے نظام الدین واپس آئے حضرت مولانا ایلیات اور امتاللہ علیہ نے سمجھا بجا کر پھر انہیں آگے روانہ کیا وہ پھر آئے گی پھر سمجھا بجا کر روانہ کیا پھر آئے تیسری دفعہ بولے حضرت کوئی اچھی جماعت دو یہ کیا بگری جماعت دے لیے فرمایا مولی صاحب یہی مال آتا ہے اپنے پاس کونسا مال آتا ہے ایسا ہی ایسی کو تھوک تھا کے برابر کرنا ہے پیسی اپنے کمپنی میں کیسے مال آنے والا یہ بھنگار کا مال آنے والا لیکن کمپنی اس کو دھو دا کے سابسل کر کے دعوان مار کر اس کو نکھار کے مارکٹ میں لاتی بھنگار مال کو کیا کرتی امت تو صدیہ سے بے دین پڑھئی ہے یا یہ بھگری بھی قوم ایک جماعت آئی تیس مرتبہ ایک سولے سے اچھی جماعت تیس اس میں خان صاحب تھے وہ بولتے تھے بس دنیا میں حق حلال ہم ہی لوگ کھاتے ہیں دوسرا روزی کوئی حلال کیلئی کھاتا ہم حلال کیلئی کھاتے ہیں ہم حلال کیلئی کھاتے ہیں تم کون جی حلال کیلئی کھاتے ہیں ہم اپیم گانجے کا ڈھمڈا کرتا ہمارا حلال کا مارے ایک دن امیر صاحب کا گریبان پکل گیا اس نے ہمارے مرکز پر میں بیٹھا تھا امیر صاحب یہ کیا پھر چلاؤ اس کو دو آدمی بلگے دو سپڑ ماریں اس کو مار ہوگے بھاگ جائے گا پھر بننے کا کوئی راستہ نہیں دہے گا کون سمالے گا اس کو امت تو ایسی بھگری ہوئی ہے گروڑ کرنے والی ہے تو ہے ایسی اسی کو ٹھوک ٹھاک کے برابر کرنا ایک آیا کہنے لگا کہ جتنے دادہ لوگ ہے سب کی لسٹ دے دو میرے کو میں نے کہا کیوں بھائی بلے ملاقات کروں گا میں اسی لین کا تابل ہے کسی زمانے میں تو قوم ایسی آنے والی اپنے پاس اپنے پاس غوث خطوب عبدال آنے والے اے بولو نا کوئی مزرگ آنے والا نہیں یہ کام آنے والی ہے یہ کام کرنے والی سکے سے کون کہاں سے آیا یہ دیکھو نا جب ہم کھانکہ سے آئے کیا نہیں کوئی بے پار سے آیا کوئی آفس سے آیا کوئی کمپنی سے آیا کوئی دادہ گری سے آیا کوئی بے دینی کے راستے سے آیا کوئی حرام کمائی کے راستے سے نکل کر آیا یہ چاروں طرح سے آنے والی امت سے اپنے پاس یہ تو بھی غریب ہوئی ہے اس کو سمیت کر ٹھوک تھاک کے برابر کرنا ہے کام میں اسے چلانا یہی کام کرے گا انشاءاللہ اور کام کرنے والے لوگ ایسے ہی ہیں یہ کام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا فلاں کرے گا تو لوں گا نہیں تو میں کسی سے نہیں لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت و طاقت والا ہے جو اللہ کی دین کے لیے ہو جاتا ہے صحیح نیت کے ساتھ پھر اللہ اپنے خزانے سے ساری نعمتیں دیتا ہے علم بھی دیتا صلاحیت بھی دیتا روزی بھی دیتا اللہ تعالیٰ اللہ کی خزانے میں کسی چیپسی کمی نہیں ہمارا مال ہمارا علم ہماری صلاحیت دین کی محتاج ہے اور اللہ کا دین کسی کا محتاج ہے ایک مہتہ حضرت جی دامت برکاتوں پرانوں میں فرمانے لگے تم کرتے رہو صلاحیت تو اللہ اپنے خزانے سے دے گا کیسے دے گا پتہ نہیں چلے گا وہ دے گا تو کئی واقعات سنائیں اس میں ایک آکے یہ بھی سنایا ایک جماعت کا یہ پیدر سفر کر رہی تھی اس میں ایک بستی پر سے گزر ہوا وہ بستی مرتد بستی تھی سو پیدر مرتد ہو چکی تھی سب مسلمانوں کی بستی تھی تو ان لوگوں نے دیکھا کہ مستید ہے بستی میں بند تھی وہ پہنچ گئے ہیں بستی والوں نے کہا سب جاؤ آگے جاؤں یا تہنین جو کہ تمہارا کوئی تعلق باقی نہیں رہا ہمیں سب نے کہا اتنی بے دردی سے تو بات مت کرو ہماری بات سن لو پڑ رہی تو بہت اشان نہیں پٹی تو کوئی زبردستی تو نہیں تمہیں تبلیوالے ڈنڈا لے کے پھلتے گئے تو نہیں مانے گا تو مانیں گے اس کو نہیں سن دیا بہت اشان نہیں سنا تو خاموش بلے کوئی دو بات ذرا ڈھنٹی کہتے ہیں سمجھ میں آیا تو کل لو نہیں آیا تو ہماری کوئی زبردستی نہیں تو مقامی لوگوں نے کہا ٹھیک ہے اگر ہم کو نہیں پٹی تو ہم آپ کو ٹھہرنے بھی نہیں دیں گے بلے چلو منزور جاؤ ساری بستی کو جوڑا جا کر ساری بستی کو جوڑا جا کر امیر صاحب نے دو رکعت پر ان کہے اللہ یہ بیچارے جنت میں جائیں گے آپ کا کیا نقصہ اور یہ جہنم میں جائیں گے آپ کا کیا نقصہ اللہ نیک توفیق دے دے کوئی راستہ کھل دے ہدایت کا سب گاؤں جمع ہو گئے ہمیں سب کھڑے ہو گئے ہاں بولے کیا بولنا ہے تمہارا بولے ہمارا دین سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا بولے ایسی جھوٹ بات مت بولو بولے کیوں تمہارا باپ مسلمان تھا بولے ہاں ماں بھی مسلمان تھی باپ بھی مسلمان تھا بچپن میں تمہارا خطنہ ہوئی تھی کی نہیں ہوئی تھی بولے ہو گئی تھی بولے اب تم جب تک خطنہ واپس نہیں کرتے دین سے نکل کر واپس نہیں جا سکتے ہاں بولے یہ اپنے اپنے عیب ہے یہ کمزوری ہے وَفَوْسَبْ قَلْمَا لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهَ مُحَمَّدُ الرَّسُولَ ایک جھٹکے میں قوم ایمان میں داخل ہو نہ قرآن نہ حدیث ہوتا ناشا اللہ کب کتنے صرائیت دے گا نہیں بول سکتے کرتر ہے آدمی اِلَا اُدھر کے اُصولوں کے بیماری میں نہ فسد ایک مطبع ایک بستی میں حضرت کا سفر تھی یہ انیس سو ان ستر کی بات ان ستر ہاں ان ستر غالبت ان ستر کی بات چیز ستر کا مسئلہ وہ کوئی بات ہی نہیں شتا کوئی بستی جمع ہی نہیں ہوتی تھی اب اس ستر نے سوچا بشرا نہیں اپنی طور پر سوچا وہ انہیں ایک کارڑ چھاپے دعوت نامیں فلانے کو فلانے کو تاجر کو فلانے ملازم کو فلانے کو فلانے کو فلانے مولی صاحب باہر ملکوں کا سفر کر کے آئے اماں کے کارگوزاری سنائیں گے آپ ہزار تشریف لائیے چائے پانی کی دعوت ہے وہ ایک حال میں جمع کیا سنی بات انہوں نے یہ بھلے یہ تو بھائر ملکوں میں جاتے ہیں یہاں کھائے گروپ تو ان کو کام سے اب کسی نے نیرام الدین بات پہنچا جی یہ فلانے علاقے والوں نے بے اصولی کی کارڑ چھاپے دعوت نامہ چھاپا لوگوں کو جمع کیا باتچیت کی اللہ حضرت کمر میں برکت ہتا فرمائے حضرت مولانا عبیداللہ صاحب رحمتاللہ خالے بھی تھی اس بجدیس میں اللہ انہوں نے کہا بھائی دیکھو ہو سکتا ہے کہ ان سے کوئی غلطی بھی ہو لیکن کیوں کیا یہ تو ذرا پوچھو کہ غلطی کیوں کی انہوں نے یہ بے اصول ہی کیوں کہ ذرا معلومات تو کرو کوئی سبب ہوگا اس کا جب سب کو دوست ہو کام کا اپنا ایک مزاج ہے اس لین سے کام کو ہٹاؤ تو کام ہٹتا نہیں اسی لین پر چلے گا افادت کریں اللہ تعالی کام کے لیے ساتھیوں پر اعتماد کرنا بھروسہ کرنا کام کو آگے ساتھیوں کو آگے بڑھانا یہ تو بہت ضروری ہے اصولوں کی جھگرے میں نہیں پڑنا تیری میری نہیں کرنا کام آگے بڑے اس کی فکر کرنا یہ باتیں آدمی سمجھ میں کب آتی ہے جب یہاں تین دن کی مجلسوں میں آدمی جم کر بیٹھے ہر مجلس میں شریف رہو گے نا بھائی انشاءاللہ یہ ادھاری بول رہے سوتے سوتے ارے بھائی رہو گے نا فکر کے ساتھ ہر مجلس میں کوئی آدمی چلتا پھرتا نظر نہ آئے یہاں مجلس ہو رہی اپنی باتچیت کر رہے اپنا مزاکرہ چل رہے سلام آلے کو اب یہ باتچیت چل رہی مصافے ہو رہے موانکے ہو رہے باتچیت ہو رہی ایسا نہیں پوستر کی فکر یہ ہی ہو اور بزرگو آدمی کام کرنے والوں کی فکروں پر راہوں کو اللہ کھولتا ہے یہ مجلس فکر لے کر آیا نا اللہ رہا ہے ایسی راہوں کو کھولے گا آپ دماغ نہیں کر سکتے اور کسویں اچھا مجلس مجلس و بے فکر ہو تو بزرگو دوستو آدمی کی تبیتیں کھلتی نہیں اس میں یہ آنے والا مجلس پیمتی بھی ہے اور اللہ کی یہاں پرانا بھی ہے اور کام لے کر چلنے والا بھی ہے اگر یہ فکر کے ساتھ اپنے تین دین گزار دے ہر مجلسوں میں جم کر بیٹھے اور فکریں کرے تو انشاءاللہ اللہ کی دستی امید ہے آئندہ ہم جب بیٹھیں گے تو ہمارا کام آگے بڑھا ہوا ہوگا کیا ہوگا کام آگے بڑھا ہوگا اور اس وقت ضرورت ہے اس کی فکر کرنے کی بھائی کرو گے نا اور ایک اور گزارش یہاں جو ضرورتوں کے انتظام کیا گیا ہے اس کی جگہ پر آدمی اپنی ضرورتوں سے پاری ہو یہ ادھر نہ بیٹھے یہ سنجھے کی جگہ یہ وضو کی جگہ یہ کھانی کی جگہ سو ضرورتوں کے سارے انتظامات ہیں ایک بسے کو تقریف کا ذریعہ نہ بنے کئی میں بیٹھ کے وضو کر لیا اب یہ زمین مٹی کی اور کسی کا پہر فسلہ تو تھوڑا تھا تقریف اٹھا لیں وضو کی جگہ پر چلا جائے بریجی پی کر وہیں بجھا رہا یہ پلاشتی کی بچھائے تھے کیا ہوگا ایک نے ہنگار پکڑ لی تو یہ دو میٹ میں جلے گا ہے یہ ہوا کی طرح جس سلک کھائیے تم یہ تین دن کی مسید ہے اس میں بریجی نہ پیئے سیگریٹ نہ پیئے اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں معلوم اس تین جی خانے میں بیٹھتے ہیں بیٹھ الخلا میں تو وہ بریجی پی کے اس کو نشانات بناتے ہیں نام بھی لکھتے بیٹھے بیٹھے آپ دیکھو پرانی جو بیٹھ الخلا ہیں اس میں جو پلاشتری کے دروازے وغیرہ ہیں ان میں باقعدہ نشانات ملیں گے بمبئی کا نشان پونے کا نشان رتہ گری والوں کا نشان رہگر والوں کا نشان بیٹھے بیٹھے نام لکھے بیٹھے بیٹھے ہاں اور اس کو وہ سراخ کر رہے ہیں لین سے کس کا نقصان ہے یہ آپ کا نقصان کس کا نقصان ہے یہ آپ کا نقصان ہے تقریب کس کو ہوگی یہ آپ کو ہوگی یہ جل گیا تو یہ کس کا نقصان ہے اپنا نقصان ہے نہیں اس سے اپنے آپ کو پریشکا بعض مقصد بیٹھے پی کے وہ ہی بجاتا آئندر وہ پریشک آگ پکڑ لیتی ہے یہ بھی نقصان ہوتا ہے اب اس تینجے کو جاتا ڈبا ہوں ہی چھوڑ دیتا آندر یہ حضرت تشریف لیاتے ہیں کیوں یہ بولے وہ چھوڑ دیا دیا کیوں چھوڑا ڈبا یہ بولے وہ گندہ ہو گیا اچھا یہ حضرت تشریف لے جاتے ہیں روزانہ دی میں چار دفعہ پانچ دفعہ یہ گندے نہیں ہوئے ایک تفعہ ڈبا جانے سے گندہ ہو گیا نہیں اس کو اٹھا کر اپنی جگہ پر لاکر رکھ دیا دوسروں کو رہت ہوگی ہم لوٹا لے کر کہ اندر لاکر رکھ دو اب دوسرا جو آیا اس کو مل جائے گا لوٹا ہم یہ اندر چھوڑ دیا ہو بھی چارہ پریشانی در بھاگ رہا ادھر بھاگ رہا یہ پریشانی اچھی چیز دوسری چیز یہاں خدمت کا مزاج ہو خدمت کرنے یہ پرانا ہے یہ کیا ہے پہلے ہم لوگ جاتے تھے نظام الدین تو حضرت دیکھتے تھے یہ پرانا آیات کیا کرتا ہے بزرگ تو نہیں ہے یہ اپنے علاقہ میں بزرگ تو نہیں بنا اب اگر آپ کھڑ کر کھانا کھلاو سالن لہ کر دو دوسرخان پر روٹی لہ کر دو پانی پھلاو کھڑے ہو کر مجمع کو اور دوسرخان اٹھاؤ اس کا مزاج بنا ہوا ہے اور بزرگ بن جائے تو سمجھ کے بھا ایک وقت تھا حضرت مولانا یوسوس عبر رحمت اللہ لے خود کھنے ہو کر دوسرخان پر لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے دوسرخان پر روٹی لہ کر رکھنا ایک صاحب آئے ملاقات کے لیے حضرت مولانا یوسوس عبر رحمت اللہ لے کہا میں دیکھنے کیلئے آیا ہوں وہ کہا دوسرخان پر روٹیاں نہ کرے وہ مولانا یوسوس عبر رحمت اللہ لے ہمارے موجود حضرت جی اور حضرت مولانا یوسوس عبر رحمت اللہ لے مطلب جماعت لے کے کراچی گئے تقسیم سے پہلے ایک بڑے سرکاری افیسر جن کا تعلق حضرت مولانا ایڈیا سب رحمت اللہ لے سے تھا وہ گئے ملاقات کے لیے حضرت مولانا ایڈیا سب رحمت اللہ لے کے ساتھ زادی آئے ماشاءاللہ گاؤں تقیہ سارے انتظامات ہوں گے تو اوپر گئے تو حضرت مولانا یوسوس عبر رحمت اللہ لے پیاس چیز رہتے یا غالی میں مساءلہ پیس رہتے اور موجود حضرت جی پیاس کٹ رہتے کھانے کا نظام ان حضرات کے ذمہ آیا تھا اس پہ مولی یوسوس عبر رحمت اللہ لے کونے مولی یہ کونے مساءلہ پیس م والے یہ یہ کہاں یہی یہ ملاحبت اللہ لے اور حضرت جی موجود حضرت جی پیاس کٹ رہتے ہماری یہاں جو ہے بزرگ و بزرگ بننے کا کوئی میں اپنے آپ کو لگانا سازت سمجھ کر کے ایک شخص مولانا مدنی ہم تلالے کے مہمان ہوئے بڑے میاں سے ذرا آداد تیب کے بڑے میاں ان کو حقی کی عادت تھی یوپی میں حقا ہوتا نا یوپی میوات مستقل ایک مسلحن حقی کا ان کی مجید سے جمتی ہے جیسے مہاراشر میں چنچی پانکی اس میں ایک طرف کتھا تباکو چھالیا اور پانک ایک چنچی کھول کے بیٹھا وہ پالی مل بن جاتی اس کے اطلاف میں یوپی میں اور میوات میں حقا ایک حقا لے کے بیٹھا سر جمع ہو جائیں گے اس کی وہ گرگر کرے گا وہ گرگر کرے گا ایسے گرگری شروع ہو جاتی وہ صاحب کو حقی کی عادت تھی صبح صبح رات کو وہ بشاریں اٹھے دیکھا حقا تھنڈا ہے حضرت مولانا مدلی حمد صلی اللہ علیہ گزرے تو وہ آدمی کیا سمجھے گی کوئی خوادی میں نین کی جھوکے میں تھے ہم نے فرمایا کسی چیز کی گروہ تھے پھر یہ حقا گرم کر لاؤ حضرت نے چلم اٹھائی حقا اٹھایا لے جا کر اسے پانی وانی پھیکا دوسرا پانی ڈالا پھر تماکو بھرا اس میں آگ لگائی اور اس کو گرم کر کے لاؤ کر رکھا اتنے میں صاحب اس پنجہ کر کے آئے اور وہ دیکھت حضرت خود حقا لے کر آرے کہ حضرت غلطی ہو گئی محبت پر ذریب والا تم کو حقی کی ضرورت تھی مجھے ثواب کی ضرورت تھی لوگوں کو خدمت کی ضرورت اور اپنے کو ثواب کی ضرورت میں پرانا ہوں لوگ میلے خدمت کریں یہ مزاج پر مت آؤ میں لوگوں کی خدمت کروں ابھی ما شاء اللہ یہ آپ کے نلام الدین میں ساری سہولتیں ہو گئی ہیں غزو کی ستنجے کی ہمام کی بیتر خلا کیا اب تو پہلے یہ بات نہیں تھی میواتی جنگل میں جاتے تھے ان کو بیتر خلا میں فراغت نہیں ہوتی میواتیوں کو جلدی اور شہری کو جنگل میں نہیں ان کو بیتر خلا ہی چاہیے ایک میواتی آیا بمبئی وہ بشارہ پورا بمبئی گھومتا رہا اس کو کئی جنگل ملے ہی نہیں خود پریشان ہوا کہاں جاؤں ایک میت جا رہی تھی جنازہ جا رہا تھا بلے بے کیا ہوا کیا بیماری ہوئی اس کو بلے بیماری ملے گانی تو کرے گا کار جنگل تو ہے نہیں تمہارے بمبئی میں پیٹ بھول گیا مر گیا بیچار ہم ایک لیے ایسی بات تھی جنگل نہیں اُن کے لیے تو نظام الدین کا اثرہ پورا جنگل تو اب بستی ہو گئی پورا جنگل تھا ایک زمانے اور نظام الدین میں اندر جو تھا وہ جگہ نہیں تھی غصر غصر کی وہ سامنے ایک مونسیپلٹی کا نل تھا وہیں کپڑے دھوتے تھے میٹھا پانی وہیں آتا تھا باکی اندر کھارا پانی اوزو تھی تھوڑا سا رہتا تھا وہ کونے کے اندر اور پیسے جو تھا جہاں مکانہ تھے جہاں باورشی خانہ تھا اور وہاں کونے میں بیتو خالہ بنے تھی چار یا تھی دبے کے اوزو نے پرانے دبے ہوتے اس کو کات کے رکھ دیا تھا اور وہ لگنیاں ایڈا تھوڑا ٹھوک دی تھی جو بہتی بچہرہ شہری یہاں آ کر فارغ ہو جائے کر جو بھائی کی جماعتیں آتی ہے مدراز کی چہرلا کی اور کوئی نوکر تو تھا نہیں جب وہ دبے بھر جاتے تھے حضرت مولانا یوسی صاحب رحمت اللہ علیہ ان گندگی کو جمع کر کے اپنے سر پہ اٹھا کر جنگل میں پھیک کر آتے تھے اور کہتے ہیں جو دو رکعت پڑھ کے اللہ تیرا احسان ہے تو نے مسلمانوں کے خدمت کی توفیق عطا کرنا ہے اور ہمارا کیا حال ہے ہمارے بسکیوں تو پانی بھی کوئی ہم کو پھلائے ہم بزرک بن جاتے ہیں میں نے مدیدہ منورہ میں ایک بزرک کو دیکھا پیشاپ کا تکانہ ہوئے رات کو ایک بجے میں اٹھا ایک بجے دیکھا وہ عالم ہیں مفتی ہیں حضرت شیق کے خلیفہ ہیں رحمت اللہ علیہ جھارو لے کر بالٹی لے کر اور اس مطریاں اور اس طرح جہاں نے بیتر خلا صاف کر رہے تھے رات کو ایک بجے جس درخت کو پھل لگتے ہیں وہ جھکتا ہے جس میں اخلاق کے پھل لگتے ہیں اس میں نرمی اور توازو آتی ہے جو بڑے پن کی بیماری میں آتا ہے اس میں اکر آتی ہے ہم یہاں آئے ہیں یہ پرانوں کا عملہ ہے یہ اس میں توازو ہونی چاہیے اس میں خدمت ہونی چاہیے ایک دوسری کے خدمت کریں میں ایسا پانی پیو گئے پانی لہ کر دیا کسی کھانے کے تین پہ تُو آگے ہو جائے میں جڑا پیسے ہو جائے میں کوئی ارچ کی بات نہیں تو وہ تو چاہ آپ پھاری ہو جائے میں بات میں پھاری ہو جاؤں گا آرام کرنے کے لئے اچھی جگہ آپ آرام کر لو یہ کمائی کا میدان ہے خدمت کے لئے سے آدمی کمائی کر سکتا ہے ہم سب میزبان ہیں مہمان کوئی نہیں ہمارے اندر مہمان حق مانگتا ہے اور میزبان حق دیتا ہے خدمت نہیں چاہتا میزبان میزبان خدمت کرتا ہے چاہے اس کی طبیعت پر گران گزرے یہ جتنے ہم آئے ہیں کہ ہم میہمان کوئی نہیں ہم سب میزبان ہیں ہم سب آنے والوں کا حق ہمارے اوپر ہے ہمارے حق کسی کے اوپر نہیں ہم اس میں راج پر آئیں کسی کو تقلیف نہیں ہوگی اور ہاتھ میں یہ چاہے کہ میرا اکرام ہو اور میری خدمت ہو اور اس میں کمی آ جائے گی تو اس میں شکایت کا جذبہ پیدا ہوگا یہ مزرگ ہم سب میزبان ہیں آپ اس میں ہم سب کا ہے ہم سب ذمہ دار ہیں فکرمند ہیں کام کرنے والے پرانے ساتھی ہیں ہمارا کام ہے آنے والے مجمع کی خدمت کرنا یہ مزاج اللہ کرے ہمارا بنے کروگے نا بھائی انشاءاللہ ادھاری بولتے ارے کروگے نا ہاں اس میں بولنے کی ضرورت نہیں اس کی بولنے کی ضرورت نہیں آدمی اپنی ذات سے کریں اور ایک تیسری چیز وہ یہ مزرگوں کے آنے والا یہ مجمع جو ہے ایک چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کمزوری ہماری ہم مجمع میں بیٹھتے ہیں تشکیل نہیں کرتے خاموش ہمارے سب کو معلوم ہیں کہ جماعت استماع میں جاؤ تبلیوالے پکر دھکر کرتے چھو میں معلوم نہیں پھر بھی آتا ہے جانمال لے کر یعنی کیا مطلب امت اپنی جانمال لے کر آ رہی بھائی صاحب میں تیار ہوں اللہ کے دین کے کام کے لئے ہے کوئی مجھے قبول کرنے والا ہم خاموش بیٹھتے قبول ہی نہیں کرتے خاموش بیٹھے چھو چھو تشکیل نہیں کرتے ایک مطلب میرے ذرن میں تخت تھا جیسے تخت والے کیا سمجھتے ہیں ہمارا ایک مقام ہے کیا ہے کھانا سونا اعلان کرنا اور بیان کرنا بس تخت والے یہ سمجھتے ہیں اور نیچے بیٹھنے والے کیا سمجھتے ہیں یہ تو ان کا کام ہے اپنا کام تو ہے نہیں اب تشکیل وہی کریں گے اعلان کرنا مجمع جوڑنا اپنا بیٹھ جانا حضرت محمد صلی اللہ علی کی بات ہوئی فجر کی نماز کے بات آواز لگی بولو بھائی بولو میں اپنا بیٹھا رہا اپنا ملی صاحب تشکیل کیوں نہیں کرتے بیٹھے کھائی کو مجمع سے بات کرو تشکیل کرو یہ کمائی کا میدان ہے کیا ہے کمائی کا میدان ہے آپ کو کیا خبر ایک آدمی کے کنجبر آپ نے ہاتھ رکھا اس کو تیار کیا اس کو جماعتوں میں روانہ کیا وہ آدمی اپنے بستی کا ذمہ دار تھا اس نے وقت لگایا جا کر اپنے بستی میں آزان زندہ کر دی نماز زندہ کر دی تعلیم زندہ کر دی گش زندہ کر دیا تین روز کے جماعتوں کا روح ڈالا پھر سیلوں میں لوگ نکلنے لگ گئے امام لاکے رکھا ایک بچے کو پڑھانے کے لیے ایک مقتب شروع کروا دیا اب اس کو پتہ ہی نہیں اس کی وجہ تھی کتنی خیر وجود میں آئی ایک صاحب فرمانے لگے دوری ہے کہ اجتماع کے بعد ایک صاحب آئے اپنے بمبی سے اجتماع میں اور اپنے گاؤں دے اور گاؤں جانے کے بعد دیکھا کہ مسید ویران ہے آزان دینے والا کوئی نہیں بہت صدمہ ہوا طور پر بستی والوں کو جوڑ کر سمجھا بجا کر امام لاکر رکھا آزان اور نماز شروع ہو گئی اور گشت اور تعلیم شروع ہو گئی یہ کمائی نہیں نجانے کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ آخرت میں بیڑا پاک کر اس کو کمائی سمجھو تشکیل کرو مجمع کی بیعت کر خلی صورت میں دیکھتے بیٹھو بہاں بھائی آپ کا کیا ارادہ ہے کیا اس بات سمجھ میں آئی کی نہیں آئی کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے باقعدہ مجمع میں تشکیل ہونی چاہیے ایک دوسرے کو تشکیل کرو اب یہ پرانو مجمع ہے اور اس میں باہر والے تشکیل والے مقرر کریں تو ہماری کیا قیمت باقی رہ جائے گی ہم دوسروں کے کندے پر ہاتھ رکھنے والے اور ہمارے کندوں پر کوئی ہاتھ رکھیں تو ہمارا کیا بہو باقی رہے گا ہم کو غصہ بھی آتا ہے اے کون ہوتا تو ہمارے تشکیل کرنے والا جانتا نہیں میں اپنے بستی کا مبلغ عاظم ہوں میری بزرگی کو تو نہیں جانتا میری تشکیل کرتے ہو تمہاری جورت میری تشکیل کرنے گی ایسا ہوتا چھوڑو مت کسی کو مات مت کرو بس یہ تو میدان ہوتا اس کے کندے اس کے کھوپڑی یہی درست ہوتی ہے اپنے مقام پر درست ہوتی ہے اپنے مقام پر تو لوگ دیکھتے بھی چاہرے کہ تشکیل نہیں کر سکتے کیا تشکیل کریں گے یا تو کوئی دیہاتی بھی کندے پر ہاتھ رکھ سکتا کسی گھنے کوئی بڑا آدمی کیوں نہ ہو کوئی نہ کچھ نہ نہیں بول سکتا اس کو ہاں بولنے ہی پڑے گا ہاں نہیں بولے گا تو خاموش رہے گا ایسا اس مجمع میں تشکیل کرنا کروگے نا بھائی انشاءاللہ وہ بھی ادھار بول دیں ارے کروگے نا ہاں یہ کمائی کا میدان تشکیل کرنا خدمت کرنا اپنے اوقات کو صحیح لگانا اور فکروں کے ساتھ بیٹھنا اور ہر آدمی اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے کیا سمجھے ذمہ دار میں ذمہ دار ہوں اور اپنی زہوتوں سے فارغ ہوئے اشتماعی عمل ہو تو انشاءاللہ عمل ملنے لگے جم کر کے بیٹھے مل کر کے بیٹھے جوڑ کر کے بیٹھے ہم گھر چھوڑ دیتے ہیں بالبچے چھوڑ دیتے ہیں دکان چھوڑ دیتے ہیں اشتماع میں آنے کے بعد بستر نہیں چھوڑ دیتے ہیں ایسا پکڑ کے بیٹھے گا بستر کہ جان جائے گی بستر نہیں جائے گا زمین جمبت زمان جمبت نجمبت گل محمد زمین آل جائے زمان آل جائے گل محمد بستر چھوڑ کے نہیں آلتا تم کتنے پذیلت سناؤ آہ کتنے والدے سناؤ لیکن گل محمد بستر نہیں چھوڑتا وہی بہتا رہے گا اپنے بستر کے پاس کہ وہ بھاکے لے کر بھاکے لے جائے تو تو اس شیطان کہاں مارتا دور بٹھائے گا یاد سلائے گا یاد پانچ ہلائے گا شیطان بہت کائیاں ہے وہ خوب جانتا ہے کس کو کہاں مارنا پرانوں کی نس کہاں دبتی ہے نئےوں کی دس کا نس کہاں دبتی ہے شیطان جانتا ہے کہ ہم تم نہیں جانتے وہ بہت کائیاں ہیں کام مارے گا ہم تم بول دی سکتے آپ کو تو یہ تبلیہ کی بات سنتے ہی رہتا ہے تو شانا تیرے کو سننے گی کیا ضرورت ہے یہ تو دوسروں کے لیے کہی جا رہی ہے کیا سمجھے گا ماشاءاللہ تو تو مزرک ہے تو تو پرانا ہے تیرے کو نہیں کہی جا رہی ہے وہ جو نئے ہیں نا ان کو کہی جا رہی ہے وہ کیا سمجھے گا اس کو وہ کیا سمجھے گا اس کو کوئی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا توفیق کیسے ملے گی نہیں جو بات کہی جا رہی ہے میرے کو کہی جا رہی ہے میرے اکیلے کو میں ذمہ دار ہوں میری ضرورت ہے کسی کی ضرورت نہیں اور آج کیا سمجھتا ہے اس کی ضرورتی میری کو ضرورتی ماشاء اللہ میں تو تبلیغ سمجھا ہوا ہوں اس کو سمجھاؤ جس نے تبلیغ نہیں سمجھی مزرگو نظام الدین جانے کے بعد ہمیشہ یقین نمی احساس ہوتا ہے میں نہیں کچھ بھی نہیں آتا ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم ہم کچھ نہیں جانتے ہم تو پہلے دن کے اندر کھرے تبلیغ کے کام میں جب بھی جاؤ ایسا محسوس ہوتا ہے نظام الدین جب بھی جاؤ اپنے بات تو کچھ بھی نہیں اور اپنے کوئی کچھ بھی نہیں آتا ہم تو بیوکوم کے بیوکومی رہے نظام الدین جانے کے بعد قرآنوں کی ملدیت میں بیٹھنے کے بعد آدمی کو یہ احساس ہونا چاہیے مجھے کچھ بھی نہیں آتا مجھے کچھ بھی نہیں معلوم میں کچھ بھی نہیں جانتا میں بالکل کو رہا ہوں اور آدمی نہ جاننے کے مزاج سے بات سنے اور لمعہ فرماتے ہیں آدھا علم ہے اور میں جانتا ہوں مجھے سب آتا ہے یہ سیطان کا تھوکہ ہے کام مارے گا کوئی نہیں بور سکتے آدمی کی ترقی کی رہا میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھے مجھے تبلیغ آگئی مجھے کسی کی بات کی کوئی ضرورت میں میں سب جانتا ہوں یہ سیطان کا تھوکہ ہے اللہ ہماری تمہاری حفاظت فرمائی تھی کیوں میں سارے مجلسوں میں شریک رہو گئے سارے کاموں میں تعاون کرو گئے اور یہ تو بزرگو دوستوں پہلے لوگ آئے ہوئے ہیں یہ تو امام ہے یہ کیا ہے امام ہے امام کی غلطی سب کی غلطی ہوتی ہے اور امام کا صحیح ہونا سب کی نماز کا صحیح ہونا ہے امام نے غلطی کی سب کی نماز کا ستیانات امام صاحب نے جیاتی کو جمع کیا بھولے چلو نماز پڑھ دیں بھولے ہم کو نماز نہیں آتی بھولے میرے کو یہ سے کر دے دے گا تم بھی بھی سی کرنا چلو اب سب کو لاکے کھڑا کیا ایک آدمی کی پرانے کا دھکا لگ گیا نماز کو نماز میں کونی کا وہ نماز کیا سمجھا یہ بھی نماز کا کوئی حصہ اس نے بازو والے کو دیا دھکا اور بازو والے نے بازو والے کو یہاں تک کہ امام صاحب کو دھکا لگا لوگوں نے کہا امام صاحب نے کہا رہے یہ کیا بھولے پیچھے سے آ رہی اب لوگ آئیں گے دیکھیں گے ماشاءاللہ پہلے جو لوگ آئے وہ بیڑی پیتے بیٹھے یہ بھی کچھ تبلیغ ہے وہ بھی پیiot بیٹھے یہ بھی کئی طریقہ ہے وہ بھی دکانوں میں پیرے گا اس کو کیا ملوم کیا کام ہے نہیں آج نہیں اب اور تو نیا آئے گا نہیں پورانا ہوگا اور جب پورانوں کو دیکھے گا سمجھے گا یہ بھی کئی تبلیغ ہے ہم نے یہ کیا ہی نہیں ہمارے مولانا عیسیٰ محمد صاحب کے اللہ ان کی مقصرت کرے گزرات کی بڑے مذہب کی بات کرتے تھے بادمتہ ایک وقت اب آئے اجتماع میں کہنے کے لئے دیکھو حضرت عالم جی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بہروپی آتا ہمیشہ اللہ بات بزر مزل کر آتا عالم جی رحمت اللہ علیہ پہشان لیتے تھے ایک دن وہ عالم جی رحمت اللہ علیہ کو کہنے لگا آپ ہر عالمی میرے کو پہشان لیتے ہیں اور کسی سے نہیں پہشان ہوگے چار چاندی کے روپے نامے دوں گا تیرے آئے اجتماع میں جی رحمت اللہ علیہ کو دکن کی مہیم پیش آئی اس کو پتہ چلا عالم جی رحمت اللہ علیہ کا گزر اس راستے سے ہوگا پہلے سے جا کے بزرگ بن کے بیٹھ گیا ہو کیا بن کے بیٹھا دو چار چیلے چاٹے تیار کیے اور اپنا بزرگی کا لباس بہن کر بیٹھ گیا عالم جی رحمت اللہ علیہ کا گزر ہوا پہتہ چلا ہے ایک بڑے بزرگ مستجابو دعوات سے یہاں پر پہنچ گیا خدمت سے پہشانہ نہیں دعا کی درخواست کی میری ذکرین کی مہیم کامیاب ہو جائے اللہ تمہوں کو کامیاب کرے وہ ایک دارونوں گیوبن میں حضرت مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ کے خدمت میں جاتی تھی قرآن پوچھنے کے لئے قرآن کی کوئی آیتیں لے کے جاتی اس کا کیا مصلاب اس کا کیا مفروم حضرت نے ایک دین کا بھائی دے چیدھی بات ہے تو پرائی عورت ہے ہمارے پاس مت آیا کر میں کہاں جاؤں مجھے قرآن سیکھنے کا شوق ہے اس نے کہا ایسا کر ایک مولی صاحب ہے ان کے پاس جاؤں ان سے پوچھا کر پتھان مولی صاحب کے پاس پتھان مولی صاحب نے بھی بتایا بلے بابا مت آیا کر ہمارا پاس ہمارا آنکھ خراب ہوتا ہے ہمارا آنکھ خراب ہوتا ہے بلے ہمیں کیا کر بلے ایک راستہ ہے تو کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا کسی سے نکاح کر لے بلے ٹھیک ہے میں کلمہ پڑھ کیوں مجھے نکاح کرو گے رہم تیان ہے اس نے کلمہ پڑھ خان صاحب نے اس سے نکاح کیا اس بائی کا بھی حال میں انتقال ہو اس کا انگریجی ترجمہ ہے کلام پاک کا مولی صاحب کے بچے اللہ نے اس انگریج عورت کو اولاد دی حافظ ہے عالم ہے قاری ہے مجھے بھٹی ہے اب چچی کے انتقال کے بعد جیسے مولی صاحب کے ہم باپ دادا کے زمانے کے مسلمان ہمارے پورے خاندان میں چچی سے اچھی نماز پڑھنے والا کوئی نہیں تھا میں نے چچی کو دیکھا جب نماز کی نیت بانتی میں سے دھم گھٹتا ہوں اور جب دعا کے لیے ہاتھ پچھاتی ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جان نکل جائے گی مولا کے ساولہ اتنی اچھی نماز ہے کہ نماز قابلِ رشت کی اتنی اچھی نماز ہے نماز سیکھنے کی چیز ہے کتاب میں دیکھت پڑھنی کی چیز نہیں نماز سیکھنی چاہیے صحابہ فرماتے ہیں ہم نے نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنی نماز سیکھنی اچھی نماز ایک آدمی کو دیپاس راشنگ دیکھا نماز پلاو نہیں کہا فرماتے ہیں جا کم پسلے پہنے کا لم تسلی جا نماز پڑ تنہیں نماز نہیں پڑھیں گیا پھر آیا فرماتے ہیں کم پسلے پہنے کا لم تسلی جا نماز پڑھ تیری نماز نہیں ہوئی پھر آیا پھر جایا فرماتے ہیں جا نماز پڑھ فرماتے ہیں اچھی پڑھ رکون اچھا کر قیام اچھا کر سجدہ چھکر ہر چیز اپنی جگہ پر پہنچے تب تیری نماز اچھی ہو ایسی نماز ہماری کیسی نماز اول تو نماز ہے ہی اور جو ہے نیت بان کر پورے پربنی کا چکر کاٹ کر مہتاب علی شاہ کی مزید میں کھڑا کے کھڑا ہے ایسی نماز تیرا دیل توڑے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں ایسی نماز اس کو نماز پریسکور اتمنان مولا کے سامنے کھڑا ہے اسی علماء فرماتے ہیں جماعت کھڑی ہو ایک رکعہ جاتی ہے تو جانے دیں دوڑ کر متا کیسے بتا ہے دوڑ کر متا اتمنان سے آ سکون سے آ آکے سب میں کھڑا رہے نیت بان گے ایک آسیر ادھر چڑھا توپی کا پتہ نہیں ہرکہ اب اسے بغیر توپی کے نماز نہیں ہوتی بغیر پیامی کے بھی نماز ہو جاتی ہے غیرت کی باتیں مالی کے سامنے بے بے حیاؤں کی طرح کھڑا رہے غیرت کی بات ہے دوڑ نے جہاں کے مالی کے سامنے جس شریعت میں پیشات کرنا بغیر توپی کے اور کھانا بغیر توپی کے منع ہے وہ شریعت میں کے نماز بغیر توپی کے یادت میں نہیں ہوتی ہے غیروں کی نقل میں ہم نے اپنا دین بیچا ہے ان عربوں کی نقالی میں ہم نے عربوں کا کلمہ نہیں پڑا نہ سعودی عربی کا کلمہ پڑا نہ اردن کا کلمہ پڑا ہم نے نہ دوبائی خطر کا کلمہ پڑا نہ قرید کا کلمہ پڑا ہم نے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام کا میعار ہم عربوں کو نہیں مانتے ہم تو حضرت محمد سراتم کو مانتے ان کی نقل کرے گا جیسے ہو عرب یہودی سے جوتے کھا رہے یہ بھی جوتے کھائے گا دین کا مذاب اللہ کو پسکتے اجمنان سے مالک کے سامنے دولہ کیسے بند سمر کے جاتا ہے رشتگی بات ہوتی ہے نا رشتگی دولہ دیکھانے کو لے جاتے نا چل بابا داترا بھی ہوگا تو ڈبل داری بدھا کے جاتا کالا بھی ہوگا تو بند سمر کے جاتا اور چکنا بھی ہو تو اچھا بند کے جاتا کہ دارے نگاہ میں جچ جاؤں رشتے میں لڑکی والوں کے نگاہ میں جچ جاؤں یہ کیوں نہیں سوچتا میں اس اندار سے مانی کے سامنے جاؤں تو اس کے نگاہ میں جچ جاؤں اور اللہ حسوس راتن کیا فرماتے ہیں نماز مومن کی شرافت ہے نماز کیا ہے مومن کی شرافت مومن کی میراج ہے میری آنکھوں کی تھندک ہے دلوں کا سکون ہے اتمنان ہے خدا سے قربت ہے خدا سے لینے کا راستہ ہے خدا سے دل کی بات کہنے کا راستہ ہے بہت سے مسئلے ہیں ہم مخلوق سے نہیں کہہ سکتے ہم دو رکعت پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر خدا سے کہہ سکتے یہ راستہ خدا سے کہنے کا ہم کہتے ہیں نہیں کہتے نماز اچھی ہو سنتوں کے ریایت کے ساتھ نماز پڑھی جائے اور پھر مجھے گو نمازوں کو اپنے گھروں میں زندہ کرو اپنے گھروں کو تو چٹول کس کو کہتے دین تقریح کا نام دین ہے گھر کیسا ہے وہ بیٹیاں کیسی ہیں گھر کا ماحول کیسا ہے ماں بہنے نمازی وہ بیٹیاں دین جانتی ہیں وہ تو غصر جانتی ہیں پاکی ناپاکی جانتی ہیں امت کا حل کیسا ہے اپنے گھر میں دین نہیں لاسکتا دنیا میں کیا دین لائے گا اللہ اسے کیا دنیا میں دین کا کام لے گا اس کے گھر میں دین نہیں اس کی بہت بیٹیوں بھی دین نہیں گھر قبرستان ہے گھروں میں نماز تعلیم لکر جلاوت یہ گھروں کی رونک ہے گھر دو چیز کا نام ہے دکان دو چیز کا نام ہے نوکری دو چیز کا نام ہے مجید دو چیز کا نام ہے ایک انسان دو چیز کا نام ہے روح اور ایک جسم روح نکل جائے جسم بے اقیمت ہے دکان دو چیز کا نام ہے ایک تو دکان کا دھانچہ سامان ایک روح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نوکری ایک اس کا دھانچہ اور اس کے اندر کی روح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جب روح نکل جائے دھانچے کی اب اس کو چاہے کبر میں ڈالو چاہے اس کو انگار لگاؤ آمال نکل گئے زندگیوں سے اب اس کے گھر کو انگار لگے یا دکان کو انگار لگے چاہے پرک پڑتا ہے دھانچہ اس کا کھرائے روح نکل چکی اور روح کو کوئی بھی جلائے آسمانی نظام میں کوئی پرک نہیں آتا اور اگر جس کے اندر آمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو کسی کی طاقت تھی اس کی دکان کو ہاتھ لگا لی اس کی گھر پر ہاتھ ڈالے اس کی ذات پر ہاتھ ڈالے ہو نہیں سکتا روح نکل گئی دھانچہ کچھ بھی کرو ایک اللہ والے راستے سے جا رہے تھے بڑے میاں تھے بازاری عورت جاری تھی یار کے ساتھ پارش کا زمانہ تھا گڑے میں کی پانی جمع تھا بڑے میاں کا پاؤں گلچی سے پڑھ کے اس عورت کے بدل پر چھینٹے پڑ گئے ایک پڑھ مارا اس کے یاد میں بڑے میاں ادھر گیرے ادھر جوان گیرہ ختم ہو گیا اور اس نے پکڑ دیا بڑے میاں کی دامن کو پکڑ اس بڑے کو میرے یار کو مار دیا اب لوگ جمع ہو گئے یہ کڑیل ہتھی جیسا پہلوان اور یہ بڑھ بکی جیسا اس کی تھپل کی یہ تو مار نہیں سکتا اوہ بڑے میاں کس نے مارا بڑے معلوم نہیں بابا کس نے مارا یہ مارا کہتے ہیں میرے کو بھی جیسا مارا پھر اس کا ہوا کیا بڑے دیکھو میرے پہے سے کلیچر ہو کے اس کے عورت کے بدل پر گیرا اس کے یار کو غصہ آیا میرے کو مارا اور میرے یار کو غصہ آیا اس کو مار دیا بڑھ لو اپنے کاروار کے صحیح ترتی پڑھ لاؤ زندگیاں صحیح ترتی پڑھ لاؤ گھروں کو صحیح ترتی پڑھ لاؤ کبھلے ایک تقریر کا نام ہے زندگی کا نام ہے کل آنکھ بند ہو جائے گی خدا کو جواب دینا پڑے گا زمین تیرے باپ کی نہیں کی آسمان تیرے باپ کا نہیں تھا چاند صورت تیرے باپ نے نہیں بنایا تھا اور تیری زندگی تیرے باپ نے نہیں بنایا ہمارے زمین پر چلتے ہوئے ہماری باپ نہیں مانتا ہمارے زمین کو خالی کر دے نکال ہماری زمین سے باہر ہے کسی کی جلت خدا کی زمین چھوڑ کے نکل جا اس کی اطاعت کر یہ راستہ ہے خدا تک کرم سمجھو ہم سر سے لے کے پیسے دناؤں میں ڈوبنے کے باوجود اللہ کی قسم وہ ہمیں ابھی تک نبارہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کا صدقہ سمجھو ورہا ہم زمین پر رکھنے کے لائق نہیں نماز کو اپنے گھروں میں زندگ کریں اپنی مشیروں کو زندگ کریں حضرت مولانا یوسو صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر امت کی افسریت بھی خدا کے سامنے جھکنے والی بن گئی اللہ زلیتوں کے دروازے بند کر دے گا فضائلِ رمضان میں آخری حضرت ابن عباد کی ایک حدیث ہے رمضان کے بارے میں اور پوری رمضان کی فضیلت ہے آخری جو الفاظ ہے حدیث کے وہ دیکھنے کے لائق پوری حدیث دیکھنے کے لائق ہے خصوصیت کے ساتھ آخری بول عید کا دن ہوتا نا عید کا دن وہ بڑے جن کو چلا نہیں جاتا وہ بھی شادی کا جوڑا جوڑا نکال کے پہن کے آتے میرے شادی کا جوڑا شہرانی میرے شادی کی ہے اور یہ جوتا جوڑی شادی کا ہے اور وہ ساری کا امامہ بان کے آتا میری بڑی کی ساری تھی مرد بڑی ساری چھوڑ گئی اس کا امامہ بان کے آتا پوٹے نوازیں پکڑ کے لاتے بڑھے کو اس کی نواز پڑھیں چلو دادہ نواز پڑھیں جوان آتے بچے آتے بڑھے آتے ایک ماحول بنتا ہے ہم نہیں جانتے راستوں پر فرشتے کھڑے ہوتے ہیں اے بندے چلو بڑا کی بارکہ میں جو بڑا زبردست مینے والا چلو اس کی بارکہ میں اب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیا ملنا چاہیے اس کو کیا ملنا چاہیے کیا اللہ پورا پورا ملنا چاہیے اچھا تم گواہ رہو میں نے روزوں اور چرابیوں کے بدلے میں ان کے سب کے گناہ معاف کر دی اور فرشتوں تم گواہ رہو اس عیدگاہ میں آنے والے کی میں نے مغفرت کر دی آج جو مانگے گے دوں گا ہاں البتہ دین کے بارے میں جو مانگیں گے دوں گا دنیا کے بارے میں دیکھوں گا اس کے لائق ہے یا نہیں اللہ میرے کوئی چیئرمن بنا دے اللہ میرے جانتے اس کو چیئرمن بنایا سارا مال کم مخت یہی کھائے گا یہ بلتا اللہ میرے کو کمیٹی کا صدر بنا دے اللہ جانتا کہ صدر حرام کا مال بھی یہی کھائے گا اب وہ اللہ میرے کو گورنر بنا دے اللہ کہیں گے اس کو گورنر بنایا سب کا حرام کا مال یہی کھائے گا کسی کی بہت بیٹی کی عزت نہیں چھوڑے گا ظالم نہیں بناتے دین کے بارے میں جو مانگتا اللہ دیتے ہیں یہ تو ہوگی فرشتوں کے برائے راس مخاطب ہوتا ہے میرے بندوں میرے جلال کی قسم میری عزت کی قسم میرے علوم شان کی قسم میں تمہارا خالق ہوں میں تمہارا مالک ہوں میں نے تم کو پیدا کیا چھوڑا سا خیال دکھ لو میرا میں اپنی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں غیروں کے سامنے تم کو زلیل نہیں کروں گا میرا تھوڑا خیال دکھ لو کتنی محبت تو اور کتنی آگیز ہے اللہ بندوں سے کہہ رہے جو ایک اشارے میں اس کو اُلٹ سکتا ہے اللہ کا کتنا بڑا کرم اللہ اس کے سامنے جھکنا پانچ تیم اپنے کام کی چیز ہے ایمان نماز کے آنے پر موت کی منزل بھی آسان کرے گا ایک مذہب کو کہ موت کا وقت آیا قریب تو فرشنے سے کہنے لگے ارطق بھی میرے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو کہنے لگے انہی بھی کل مؤمنین رفیقن ہر ایمان مالک کے ساتھ میں نرم ہی رہتا ہوں کیسے رو نکالتا ہوں پتہ بھی نہیں چلتا ایسے رو نکل جاتے مطلب ہم لوگ ساتھی نکل گئے میں جو رہا پیچھے رہ گیا ایک دنیا اسٹما تھا چونسٹ کی بات ہے میں پیچھے رہ گیا میں نے ساتھی سے کہا او بابا چلو ہمیں دو ساتھی ہیں تم بھی ہو جاؤ گے جماعت ہو جائے گی تین آدمی کی جائیں گے ارے مولانا میں ابھی چللہ دیکھ کے آیا کیا تم میرے پیچھے پڑ گئے چلو 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 نا دو روز میں کیا بگرتا ہے اچھا بھلے میں آتا ہوں صبح آئے بڑے میاں نا دو کر آئے چلو اٹھے گے نہیں ابھی تک میں نے کہا ابھی اٹھوں گھرہ صبر کرو ہم کہیں بس پکڑ کر جانے لگے راستے میں کہنے لگے میرے کو یہاں دکھرا سرینہ دکھرا میں نے کہا ہکشکی کے پاس بیٹھے ہو صبح نہ کر آئے ہو اس میں سرینہ دکھرا ادھر بازو میں بیٹھو آگے جا کے گھے 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 تکریف بڑھ گئی میری اب جہاں اٹھے میں نکلنا یہاں کون چھو گیا زمان میں کام اتنا عام نہیں تھا وہ اتکا دکھا بسٹری میں کئی ہوتا تھا جس کے پاس چھوڑیاں کون ہے چلو وہ اشتماک آمی اب صبح اکلے لے رات کو پہنچے مغری سے پہلے پہنچے مغری کی نماز پڑی میں نے اسکول کے کمرے میں بڑے میاں کو لٹا جاؤ ڈاکٹر صاحب کو بلایا ڈاکٹر صاحب نے کہا ہم انگلیشن دیتا ہوں دعواء دیتا ہوں بڑے میاں کو سردی لگ گئی ان کو لٹایا پھر ایک پیالی چاہ ہمیں دونوں نے پیو میں جاکا ہم بات کرنے تم آرام کروں امیشہ کی نماز پڑ کے بات کرنے گیا جب واپس آیا ایک ساکھی نے کہا رہے ملیشا وہ آپ کے ساکھی کو کونٹی اُلٹی ہو گئی کمنا لچا میں دوڑتا ہوا آیا دکٹر صاحب کو بلایا دکٹر صاحب نے کہا کہ میں انگلیشن دیتا ہوں دعواء دیتا ہوں آرام کراؤ صبح بھیج تو پھونا واپس کسی کسا میں نے کہا ٹھیک ہے اب رات کو عشاء کی نماز کے بعد کھانا ہونا کھا کر میں کمرے میں آتے بیٹھا طلبہ کا کمرہ تھا اسکول کے میں نے کہا بیٹے تو ذرا نیچے آرام کر لے مہمان کو بیمار کو اوپن لٹا جیں گے خات پر انہیں کوئی بات نہیں لٹا بچے نیچے سوئے اس مولی صاحب سے وہ میں ہم دونوں بیٹھے ٹیک لگا کر کمرے میں جوڑا دبند کر دیئے جنوری کا مہینہ اٹھ کے بیٹھے کہنے میرے کو ماف کر دو میرے وجہ سے تکلیف ہو رہی آپ لوگ جاگ رہے ہو میرے کو بال بچوں میں بھیج دو میں نے کہا ٹھوڑ کھانا سو جاؤ مولی صاحب سے مولی صاحب سے کہا مولی صاحب چھن جاؤ کمرے میں ایک استماع کا کھانا ہے میں جب تک ان کی آنکھ نہیں لکھی میں بھی اپنا بیٹھا رہوں گا آنکھ لگے تو میں بھی سو جاؤں گا اور وہ لیت گئے میں نے ایک بچی بن کر دی چھوٹی بچی میں نے چالو رکھی ترازہ بھیر دیا اور دیوال کے ٹیک لگا کے چادر روڑ کے بیٹھا چھوڑی دیو کے بعد ایسا محسوس ہوا کسی نے کمرے کا دروازہ کھولا میں نے دیکھا پلٹ کے میں نے کہا ہوا ہوگی کبھی دروازہ کھل جاتا ہوا سے میں نے دروازہ لگایا پھر ایسا معلوم ہوا کسی نے کمرے میں قدم رکھا میں نے کہا باپلے جننات معلوم پڑھتے با یہ کون آیا کون گیا کوئی بھی نہیں میں آکے رہا یہ بچے اور مریض پھر ایسا محسوس ہوا کوئی چیز زمین سے کسی نے اٹھائے میں نے کہا پہلے مریض کو دیکھو اب میں اٹھا میں نے کہا اوہ خان صاحب خان صاحب اپنے میں نہیں ہیں تزویر ہاتھ میں سبحان اللہ سبحان اللہ تیز چل گئی اور دیکھ رہے بڑے میں ہی ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ بس ایسا معلوم ہوا تزویر ہاتھ سے گری تو جان پہلے نکلی کہ تزویر زمین پر پہلے گئی اللہ ہی کو مانو بس اتنا وقت تھا تزویر گرنے کا وقت اور جان نکلنے کا وقت دن کل برابا اور پھر آنکھ میں نے نہیں گھلتی آنکھ یہ تو کسی نے بند کر دی ہاتھ سیدھے کر دی اور پاؤں سیدھے کر دی چادر میں نے ڈھاپ دی میں نے کسی کو مہٹے نہیں دیکھاتا زندگی میں میں ساتھی کو بلا لیا آ کر کرنے لگے مریض صاحب چڑیا اڑ گئی پینجرہ خالی رہ گیا کتنے آسانی کے ساتھ جانے کی ہر ایمان والے کے لئے میں نرم نرمی کا معاملہ کرتا ہوں یہ ہماری ضرورت ہے اللہ ہماری ساتھ نرمی کا معاملہ کرے ایک مدرک کا حال میں انتقال ہوا زیادہ آرسان ہی گزرا کہتے ہیں لوگ آؤ میرے ساتھ قبرستار میں اللہ کی قسم میں نمازی کے قبر کی رونت بھی بٹلا دوں اور بے نمازی کے قبر پر خدا کا عذاب بھی دیکھ لو چکر کر دیں بہت خطری کی گھنٹی ہے نماز کی پابندی نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا اور نماز کی دعوت دینا کیا پیسہ لگتا ہے پیسے لگتے ہیں نماز کی دعوت دینے کی حدیث میں آتا ہے تین آدمی کل قیامت کے میدان میں خدا کے عرش کے سائے میں ہوں آدل بادشاہ نوجوان عبادت گزار اور نماز کی دعوت دینے والا جو نماز کی دعوت دے گا کل قیامت میں خدا کے عرش کے سائے میں ہوگا ہماری ضرورت ہے نماز کی دعوت دینا نماز کی پابندی کرنا نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھنا ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے اور ایک عمل بزرگو اپنی چوبیز گھنٹے کی زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قریف دیکھو گا حضرت جی دعوت برکاتو نے ایک مطبع تاجروں میں فرمایا اللہ کا واسطہ اللہ کے رسول کا دیکھو اپنی تجارتوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برجنام مت کرو شہی تجارت کرو شادی سی بھی شادی اُدھر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے جیسے آپ نے دیکھا آخر کے بعد شادی ہوئی اتنا بڑا مندر شادی والوں کے باپ کی شادی میں بھی نہیں لگا ہوگا کیوں بھائی اور اتنا بڑا مجمع کروڑپتی کی شادی میں نہیں آتا اور وہ بھی گالی دینے والا نہیں شراب پینے والا نہیں جوہاں کھیلنے والا نہیں زانی نہیں چور نہیں یعنی کیسے کیسے مائی کھیلال اس میں ہوں گے کیسے کیسے اللہ کے بندے ہوں گے خدا کی قسم جن کے دعاوں کی برکت سے اللہ خدا ہم سب کا بیڑا پار کر سکتا ایسے لوگ بھی آتے ہیں اسطماع میں ہم انہیں نہیں پیشن تھے ایک جگہ ایک دفعہ تو ایک دادے نے گربڑ کی شادی ایک دادا دادا دان لگا رکھا ہے لوگ بلنے لئے کہ وہ چلا رہا اسطماع حضرت آنے والے تھے میں نے کہا دادا کے بچے دیکھوں کوئی کتنا بڑا دادا میں گئے تو تیجی کے ساتھ کسی نے میرے کنجے پر ہاتھ رکھا میں نے کہا چاہے مجھا ہو گیا اس کا انتظام مجھا ہو کہنے رہے اور میرے کوئی غصہ آیا تھا میں نے کہا مجھا ہو کہنے کو مجھا ہو دادا ہوگا اپنی جگہ پر نہیں بلے مجھا ہو گیا اس کا انتظام اللہ نے اس کو انتظام کر دیا ہمیں آجے جا کے پلٹ کر دیکھ رہا ہم نے کہا کس نے میرے کنجے پر ہاتھ رکھا اس کا انتظام کوئی آدمی دکھتا تو نہیں دکھا بھی نہیں پیچھے ایسے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہر بیشہ مبر کے خالی شاید کے پلنگے خوبتہ باش جنگل کو خالی مت سمجھو شیر کہیں نے کہیں سوچنا ہوگا کیسے اچھے ماحول میں اللہ اللہ کے ماحول میں اور دین کی فکروں کے ماحول میں لکھا ہوگا اللہ خیر و برکت لائے حضور پاک فلاسون کا طریقہ غمی میں بھی ایک حضور پاک فلاسون کا طریقہ کیا ہے لوگ کیا کرتے ہیں اس کو مت دیکھو بزرگو سلوک میں بھی حضور پاک فلاسون کا طریقہ آج ہمارے حضرت جی نامت برکتہ میں ایک بات فرماتے ہیں ایک مطلب بات چلی دو دو سال پہلی کی بات ہے پورا ہندوستان کا کام کرنے والا عاملہ نظام الدین پہنچاتا ہے ہر سال پہنچتا ہے کسی نے کہا حضرت آپ کیا چاہتے ہیں اس مجھے سے کہا میں ایک بات چاہتا ہوں دو بات ایک کو یہ مخلوق کے ساتھ سلوک اچھا کریں اور اس کے علاوہ رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگیں سلوک اچھا کریں سلوک میں طاقت ہے دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرد کر کے جانے لگے نا حضرت عبقر سیزی سے فرما مسید میں بیت اللہ میں دو رکعت پڑھ لیں حضرت عثمان ایک اور عثمان ہے جو جنگی پاس چاہتے ہیں بہت اللہ کی وہ تھے اندر آپ نے فرمایا عثمان بیوازہ کھول دو بہت اللہ کا ہم دو رکعت پڑھیں گے فرمایا نہیں کھولتا لوگوں کی پتہ دے جائے گا میری خیر نہیں فرمایا عثمان کھول دے نہیں کھولوں گا فرمایا کیا کرے گا اس دن یہاں تُو اندر کھڑا میں کھڑا رہوں گا اور جہاں میں کھڑا ہوں تو یہ کھڑا رہنا پڑے گا کہ ہماری ذلت کی دنوں گے اس نے پھریں ضرین ہو جائیں اور صلی اللہ علیہ وسلم بغرد جو رکعت پڑے چلے جائے ایک وقت آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پتہ ہوا آپ آئے چل کر اور وہاں کھڑے تھے جہاں عثمان کھڑے تھے اور جہاں آپ کھڑے تھے وہاں تو عثمان کھڑے ہو گئے پھر میں عثمان بتاؤ کیا معاملہ کرنے چاہیے تمہارے ساتھ پھر میں حضور جو شریف شریف کے ساتھ کرتا بہت اللہ کی شادیاں لاؤ یہ لو معاف نہیں کیا یہ کوئی کمان نہیں معاف کرنا بلکہ معاف بھی کیا اور احسان بھی کیا جاؤ عثمان معاف کیا یہ لو بہت اللہ کی شادیاں تم کو واپس کرتا یہ ہے آخلا ایمان دیکھو تمہاری میری تجویر تمہاری میری ٹوپی اور جبا اور تمہاری میری باتیں تمہاری میری تقریف دنیا میں ایمان کو نہیں لائے گی ہدایت کو نہیں لائے گی مسلمان کا سلوک دنیا میں ہدایت کو لائے گا یہ فکر ماں کے ساتھ سلوک نہیں آتا ضرور یقین مات آج کی ماں پریشان آج کا باپ پریشان ہے بہتار جنتلمین بن کر چورہوں پر کھڑا ہوتا ہے اور ماں باپ محنت مزدوری کر کے گزر اوقات کرتے ہیں ماں کا مقام کیا ہے باپ کا مقام کیا ہے ماں کے پاؤں تلے جنتے باپ جنت کا دروازہ آئے خندق کی لڑائی صحابہ کو کھانے کو نہیں کسی نے آکر شکایت کی حضور میں نے پیٹ پر پتھر بانڈا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھا کر باہر بتلایا میں نے دو بانڈے چپ ہو گئے لوگ بڑڈی عورت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لپکے اپنی چادر بیچھائی بڑڈی کو بیٹھنے کے لیے اسے کھانا کھلایا اور پیسے دیئے اور بہت دیر تک پیار محبت کی باتیں کرتے رہے اور دور تک اس بڑڈی کو چھوڑنے کے لیے گئے صحابہ نے کہا حضور یہ بڑڈی کون ہے فرمایے یہ بڑڈی میری ماں ہے اس نے مجھے دودھ پلایا بتاؤ دودھ پلانے والی ماں کے ساتھ یہ سلوک ایک مسلمان کو اپنے سگی ماں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے صبح اٹھ کر ایک پیار محبت کی نگاہ ماں باپ کے چہرے پر ڈال دے اللہ مقبول حج عمرے کا سواب دے گا ماں باپ کی خدمت کر لے اللہ مال دے گا اگر ماں کو ستایا باپ کو ستایا مرنے سے پہلے خدا بدلہ لے لے گا اگر ماں کے موپے اور باپ کے موپے چباچا مارا ہو اور باپ کو روٹیوں کو ستایا ہو پانی کو دواؤں کو ستایا ہو اللہ کی قسم مرنے سے پہلے اس کی اولاد اس کو ستائی گی اللہ حسوس راتم کیلتا بات غلط نہیں فرمایا حضرت جبرائیم نے خدا اسے برباد کرے اور تباہ کرے جو ماں یا باپ میں سے کسی کو پانے اور ان کے خدمت کر کے خدا سے زندت حاصل نہ کرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر آمین اس لیے بزرگو ماں باپ کے ساتھ سلوک بھی چاہیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ماں کا تذکرہ آتا بری محبت سے اپنی ماں کا تذکرہ فرما دے میری ماں ایسی میری ماں ایسی اس کا کوئی بدل نہیں ماں کا ایک نعمت ہے ارے ماں باپ بے ایمان بھی ہو تب بھی خدمت کھا کسی کو معاف نہیں ہاں اگر بھی مانو ان کی اتاعت مت کر لیکن ان کے ساتھ سلوک اچھا کر معاملہ اچھا کر خدمت اچھا کر علماء فرماتے ہیں ایک بزرگ سے بڑا حق ماں باپ کا حق ہے اللہ اس رسول کی بات کا حق ماں باپ کا حق ہے ان کے ساتھ کیوں پڑوسریوں کے ساتھ سنو اپنی نوکروں کے ساتھ سنو ہم کسی کے ماتات اپنے بڑوں کے ساتھ سنو رہیموں کے ساتھ چھوٹوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ ایک سعید ہیں انہ سبن مالک رضی اللہ تعالی ان کی ماں نے نو سال کیوں گے میں حضور پا سلاحاتون یہ خدمت میں بھیج چھوڑ دیا تھا حضور یہ آپ کے خدمت کریں گے حضور پا سلاحاتون اس پر جاتے تھے یہ پانی لے جاتے ہیں آپ کو بازہ سے سوزہ صرف لا کے دے دیتے ہیں بچے تو تھے فرماتے تھے حضور پا سلاحاتون نے کچھ پیسے دیئے کہ جاؤ انہ سامان خرید کے لاؤ میں بچہ تھا کھیل میں لگ جاتا آج سلاحاتون باہر نکل کر میرے کو دیکھتے اور مسکرات کر چلے جاتے فرماتے تھے اللہ کی قسم ایسا آقا میں نے نہیں دیکھا کسی چیز کو یوں نہیں فرمایا انہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا اور رو کے فرماتے تھے اللہ کی قسم میں نے ایسا آقا نہیں دیکھا ایک آدمی مزید میں پشاپ کرنے لگتے ہیں تو انہوں نے کہا اے چاکر کا کرنے دو کرنے دو اے بابا کر لے پاری ہو جائے اتنی نام سے صحابی سے فرمایا اتنی مٹھی نکال کے پھینچ دو اسی مٹھی راکے دال دو یا فرمایا ایک دول پانی باہر دو مزید عبادت کی جگہ پشاپ کی جگہ نہیں وہ مرتے دم تک کو دھیاتی رو کر کہتا تھا وَمَا ذَجَرَنِ وَمَا ذَرَبَنِ قربان جاؤں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ مارا نہ ڈھانٹا نہ ڈھپتا آج انسانیت سلوک کو ترس گئے یقین مانی آج آدمی حیوان بنا ہے ریلوے کا ایسی دن ہونے تو مرنے والے کو پالی کوئی نہیں پلاتا مرنے والوں کی جیبوں کو ٹٹولتا ہے اکباری رپورٹ ہے ریلوے کے فیرن میں بچیوں کے اور عورتوں کے نا کان کٹے ہوئے ملے ہیں پہنچے کٹے ہوئے ملے ہیں سونے کی چھوڑیوں کے لیے پہنچے کاتے ہیں اور کان کے بازیوں کو نکالنے میں وقت لنگے گا چاکو سے کان کاتے ہیں یہ دنیا کا محضب انسان ہے آج کا جس پر دنیا فقر کر دیئے انسان اور ایک دنیا کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی مسلمان کی ہم کسی کا نا حق کا مال نہیں لیتے ہماری یہاں اکثریت اور اقلیت کا کوئی مسئلہ نہیں ہماری حق اور نا حق کا مسئلہ ہے ظالم کا ہم ساتھ نہیں دیں گے مظلوم کا ساتھ دیں گے کیا مظلوم کوئی صحیح اور ظالم کوئی صحیح اقلیت اکثریت کا مسئلہ نہیں مسلم غیر مسلم کا مسئلہ نہیں حق اور نا حق کا مسئلہ ہے ہم اس پر آئے ہم اطلع حساب پر آئے یا ایواللزین آمنوا دیکھو کسی کی قوم کی دشمنی تمہیں بے انصافی پر آمادہ نہ کریں کسی کو نہ حکمت ستاو کسی پر ظلم مت کرو دنیا اللہ نے ظلم کے لیے بربادی کے لیے نہیں بنائی اللہ نے دنیا اپنی سرطبی اور شہدادی کے لیے بنائی یہ سنوک ہم سے ہونا چاہیے کسی کے ساتھ سنوک کرو کوئی بھی صحیح اغراض سے بلند ہو کر خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ یہ کام جتنا عام ہوگا اتنی خیر وجود میں آئی یہ کام جتنا عام ہوگا اتنی زندگی بنے گی اتنا اللہ کا عذاب سہلے گا اللہ کی رحمت سے متوجہ ہوگی زندگیاں بنے گی اور لوگوں کی جانمار عزت آبرو پہ حفاظت ہوگی ایک بسٹی میں جماعت کو مسجد میں داخل ہونے نہیں دے رہے تھے سندھی تھا بے پاری آکے خیر ہو گیا مسجد تمہارے باپ کی نہیں یہ جماعت مسجد میں جائے گی کام کرے گی تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہو تو روک کر دیکھو وہ بولنے لگے یہ ان کی کیوں ہیمات کرتے تم بسطر والوں کی تم تو سندھی ہو غیر مسلم ہو نا کیوں جانے دیتے ہو انگر تم کو کیا پتا یہ کیسے لوگ ہیں ان سے دنیا میں کتنی خیر آئے گی بھرے تین چار نو جوان یہ پانکی دکان ہے یہاں کھڑے ہو کر میری لڑکیوں پر آوازیں کرتے تھے میری لڑکیوں اسکول جاری کالیج جاری بازار جاری یہ سیوٹی بجاتے تھے آوازیں کرتے تھے میں پریشان تھا ان کی وجہ سے کیا کروں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی پولیجوں کا بلیجے نام بھی کچھ نہیں کرتے تو جانے تیری بیٹیاں جانے اور ان سے ہمیں کیا بولوں فو فو کرتے تھے آ کر گھر کے سامنے آوازیں کرتے آوازیں نکالتے پریشان ہوگا کیا کروں اتنے میں لڑکے غائر ہو گئے آئے مہینے دو مہینے کے بعد داری واری رکھ کر ٹوپی پہن کر اور میں نے کہاو بھائی صاحب تمہاری چھیکی نہیں سنائی دے رہی اب تم آوازیں نہیں لگاتے کہاں گئے تھے بھائی صاحب معلوم نہیں تھا ہم جماعتوں میں جا کر آئے ہماری زندگی بن گئی تمہاری بیٹیاں ہماری بہنیں ہیں ہم آوازیں نہیں لیکارے اب چھیکی نہیں بجائیں ہماری عزت ان سے محفظ نہیں ہماری عزت کا پل خطرہ نہیں دو بیچ میں نذی ادھر ایک مسلمن بیاد ایک غیر مسلمن بیاد آپ مسلمانوں کو جب بھی موقع میں نے مرگا گائے کبھی بندی گائے کبھی بکری گائے کبھی بکرا گائے کبھی جواری کے بھٹے گائے اب کیا کریں پریشان یہ کچھ کم نہیں رہتا ہمارے محلے میں ایک بڑی تھی مر گئی ہاتھ میں تحضیل دیکھے بیٹھتی تھی سبحان اللہ تارے محلے کو گالیاں دیتی تھی ایرے تو محلے کو گالیاں دیتی تھی کون بولتا سبحان اللہ پھر وہ گیا ہمارا کھانا حضب نہیں ہوتا پریشان ہو گئے کچھ سمجھ میں نہیں آتا بستے بھی چھوڑ کے نہیں جا سکتے تھوڑے دن کے بعد چھوڑی کرنا بند ہو گیا جب تھوڑے دن ہو گئے تو انہوں نے سوچا مسلمان کو بڑے پلان میں دکھتا بابا ابھی تک مرگی نہیں گئی بکرا نہیں گیا ایکتم حملہ کرنے کا ارادہ ہے ان کا چوکر نہیں رہو کوئی نہیں آیا کیا ہوا تو جماعت وہاں سے گزر رہی چھوڑ دی کوئی چاہر نوجوانوں کو اٹھا کے لیے کی جماعت میں وہ بڑے کیا انہوں نے دوسروں کو بھیجا انہوں نے تیسروں کو بھیجا کہ نہیں نہیں چوری اچھی چیز نہیں ہے اب ہم چوری نہیں کرے چوری چھوڑ دی اب جب چوری چھوڑ دی ان کو آمن ملا نہیں ملا جب جماعتیں ان غیر مسلم کی بستیوں سے گزرتی ہیں اور سے دامن پسا کے کہتی ہیں تم آمن سے رہو تم کوئی چوریہ دانے کا ٹھیلی مل آتی اور کوئی بحث گھاس کا گھٹھا لے کر نہیں آتی ہر ایک سمجھتا ہے جس مالک نے آج دیا وہ مالک کل بھی دے گا روزی کا مالک اللہ ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارد ہے فرماتے ہیں کہ آدمی پریندوں جیسا یقین بنائے پریندوں کا یقین کیسا فرمایا جس مالک نے آج دیا وہ کل دے گا فرمایا ایسا یقین بنالو اللہ ساتوں زمین آسمان کو تمہاری روزی پر مقرر کرے گا یقین بننے کے بعد یقین بنے گا اللہ رازیت ہے اور روزی زمین پر نہیں کسی کے آسمانوں پر ہے روزی اللہ اتارتے ہیں اور اس روزی کا وعدہ اللہ نے سنتے کیا وہ آسمانوں میں زمین پر نہیں ہم سے معاملہ کرو روزی ہم دیں گے اور ہم نے وعدہ کی ہم نے پیدا کیا روزی کے ہم مالک ہیں جیسے کلو کیلئے روزی کا دینا نہ دینا ہم بن کر دے کون دے سکتا ہے ہم جو نیپ پر آئے تو کون روک سکتا ہے اگر خدا کی رضاقیت کا یقین بن جائے خدا کی قسم باپ مر جانے کے بعد بھائی بہنوں کا حق نہیں دمائے گا اس کو دے دے گا میں اپنے روزی کو گندہ کیوں کروں خدا ہرے کی روزی آسمان سے پاک اٹارتا ہے لینے والے کا برطن گندہ ہوتا ہے لینے والا روزی گندی نہیں دیتا اس کو یاد رکھو دو پیسے کے لیے دو لکمے کے لیے دین مت بیچو ایمان مت بیچو دکان پر بیٹھ کر کے دو پیسے کے لیے جھوٹ مت بولو تھاپ سترا ایمانداری کا سودا ہم بازار میں بیٹھ کے بے پانی کرتے دین بیچتے ہیں ایمان بیچتے ہیں ایزت آبرو بیچتے ہیں خدمت نہیں بیچتے ہیں روزی تو اللہ دیتے ہیں جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے حرام رشوٹ کھانے کی کیا ضرورت ہے اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنے کی کیا ضرورت ہے ارے کتنا کھائے گا کتنا کمائے گا رشوٹ سے کتنا لے گا سود سے کتنا لے گا اور جھوٹ سے کتنا لے گا اور کب تک کھائے گا ایک دل موت آئی گی نہیں آئی گی خدا کے سامنے نہیں جانا ہے رضاقیت کا یقین بن جا اللہ تعالیٰ کا بزرگو دوستوں تو آدمی امانتدار ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے دوستوں کے ساتھ ایک چلوائے کو دیکھا بکریہ لے کے جا رہا ہے وہ بھائی کا وہ بھائی ساتھ ادھر آ جاؤ کھانا کھاؤ نہیں میرا روزہ ہے اتنی گرمی کا روزہ انہیں کہا اتنی گرمی کا روزہ کہا چاہ بکری بیچ اس کو آدمانی کے لیے بکری بیچ آدھا گوش دیں گے اور پوری رقم دیں گے کہ نے کہا نہیں بکری یہ مالک کی یہ میری نہیں ہے آئے کہ مالک کو سمجھا جائے بھیڑیا لے گیا اب وہ غریب کے وہاں کہہ رہا ٹھیک ہے مالک مطمئن ہو جائے گا اللہ کہاں چلا جائے حضرت عمر راک کو گشت کرے چھت کر ایک مکان کی دیوار سے بیٹھ گئے اندر سے ماں بیٹی کی آواز آ رہی بیٹی اممہ کری اے بیٹی دودھ میں پانی ملا بیٹی کہی اممہ حضرت عمر کا اعلان نہیں سنا دودھ میں کوئی پانی نہ ملائے رکھا بیٹی عمر کان دیکھتے تیرے کو رات کو آ کر کان دیکھتے ہیں کہا اممہ عمر تو نہیں دیکھتے اللہ تو دیکھتا ہے چار دیواری گئے نہ کوئی ڈگری اس لڑکی کے پاس لیکن اللہ کا یقین ایسا چار دیواری کی وہ بیٹی کری اللہ تو دیکھ رہا حضرت تمہیں ماں بیٹی کی بات سنی آپ آئے گھر میں اور گھر میں آ کر کہنے لگے بیٹو میری عمر نہیں ہے شادی کی تم میں سے کوئی اس لڑکی سے نکاح کر لے میرا ایمان ہے اس بات پر اللہ تعالی اس لڑکی کے نصر سے کوئی نیک انسان پیدا کرے رہا ان کے لڑکے نے اس لڑکی سے نکاح کیا وہ لڑکی کو اللہ نے ایک لڑکی دی اور وہ لڑکی کا نکاح شاہی خاندان بنو عمریہ میں ہوا جو آگے چل کر وہ لڑکی حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی ماں بنی جنہوں نے علماء فرماتے ہیں خلافت کو نئے سرے سے دنیا میں زندہ کر دیا تھا دنیا میں امن لائے تھا چین لائے تھا سکون لائے تھا اور اتنا امن آیا تھا دنیا میں جنہوں کو دوستو کہ بھیڑیا بکری ایک گھر پر پانی پیتے اور بھیڑیا بکری نہیں پکڑتا جروائے نے غلطی سے بھیڑیا کو بند کر دیا بکری کے ساتھ ریوڑ میں رات بر بھیڑیا بکری کے ساتھ رہا لیکن اس نے بکریوں کو ہاتھ نہیں لگایا اتنا امن آیا تھا اتنا سکین سکون آیا تھا اتنی خیر آئی تھی اس لائے تھے یہ ایمان کی برکت آدمی اناپ توڑ میں گر بر نہیں کرے گا مراز اور ڈنڈی نہیں مانے گا مال میں ملاوت نہیں کرے گا چیزوں میں جب ملاوت آئے گی حدیث میں آتا خدا دل کے بیماری کے دروازے کھول دے گا آدمی تو اپنا دشمن آپ ہے جب کونسی چیزوں میں ملاوت نہیں ہے آدمی آج تو کتے اور سور سے زیادہ نیشے گر گیا اپنے محفات کے لئے دودھ میں ملاوت تیل میں ملاوت حیوانیت سے زیادہ گنڈ آدمی دوائی جو انسان کی ضرورت ہے اس میں بھی ملاوت کوئی دھنیدہ ہی تاں گرہ ہوا نہیں ہے یہ تاں کا انسان گرہ ہوا دھنیا اس کو سکا کر لیت کو سکا کر دھنیا میں دال کر بیچ رہا آئل کو دیل میں ملا کر کے بیچ رہا پیٹول میں گاتلیت ملا کر دیزل ملا کر کے بیچ رہا یہ آج کا پڑھالی کا محضب انسان ہے اس کو انسان کہتے ہیں آج کے زمانے کا جگری والا بولے آج بھی دنیا ترقی پر ہے اس کو ترقی کہتے ہیں تو انسانوں کی زندگیوں کو برباد کرے یہ سب بے یقینی کی بیماری ہے مالی کو پہچھانتا تو یہ گندی حرکت نہیں کرتا نہیں میرا رازق ہے میرا مالک ہے میرا کوئی پیدا کرنے والا ہے میرے کو جس کے سامنے جانا ہے جس کو اس کا حساب دینا ہے مجھے اس مالی کے سامنے حاضری دینی ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے میں غلط زندگی گزار کے نہیں جاتا میں مخلوق کے ہاتھ سے بچ جاؤں گا میں خالق کے ہاتھ سے نہیں بچ سکتا وہ بڑی قدرت و طاقت والا ہے اور ان کے سامنے کسی کی نہیں چلتی سب کچھ اس کے قبر قدرت میں ہے یقین بن جانے کے بعد آدمی اندر آ جائے نا یقین زبان کے بول کو نہیں کہتے زبان جھوڑی بھی بولتی ہے اس کو ایمان نہیں کہتے زبان سے کیا بولے گا بہت خوشی رہی آپ سے مل کر بہت اچھا ہوا ملے اور دل میں کہہ رہا کم مخت کائے تو میرا مہنگائی کے زمانے کے اندر زبان کچھ کہہ رہی دل کچھ کہہ رہا اللہ کے نزیز زبان کا اعتبار نہیں اللہ کے نگاہ قلب اپر پڑتی انسان کے دل پر اندر کیا ہے اندر کیا بنا اس کے اندر ایمان بنا نہیں بنا یقین بنا نہیں بنا ہمارا تعلق بنا نہیں بنا مومن کا دل رمین آسمان سے زیادہ وسیع ہے رمین آسمان نے طاقت نہیں خدا کے برداشت کرنے کی اللہ نے مومن کی دل میں اتنی طاقت رکھی ہے اللہ کی ذات کے وجود کو سمو لے اپنے دل کی امت ایمان کو اتار لے دل کی قیمت اسی سے ہے ایمان اس کی جگہ کا نام ہے ایک مالش زبان کا بول دل میں اتر جائے اللہ ہمارے رب ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں یہ دل کا وجدان بنے دل کا وجدان اندر بات اتر جائے یہ ساتھ فٹ کے زندگی میں تبدیلی آئی گی پانچ فٹ کے زندگی میں سارے پانچ فٹ کے زندگی میں تبدیلی آئی گی پھر وہ ایمان گھر میں آئے گا پھر وہ ایمان کاروبار میں آئے گا وہ ایمان دنیا کی مارکٹ میں آئے گا پھر وہ ایمان اوپر تک جائے گا جب اندر آئے گا اور جب اندر نہیں آتا تو دنیا کے کسی بہشکمے میں نہیں آتا رو تے رہو ساری زندگی کے لئے جس امن امن کی بات دنیا کرتا ہے اللہ کی قسم ایمان آئے بغر امن نہیں آسکتا امانت داری نہیں آسکتی بولتے رہو قانون بناتے رہو کچھ بھی کرتے رہو جب تک آدمی بنتا نہیں کوئی چیز دنیا میں خیل کی آتی نہیں اور بننے کا راستہ ایمان اللہ پر ایمان امن اس سے آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عادی سے فرمارے عادی ہماری بات تیری سمجھ میں نہیں آتی عادی کیوں نے ایمان پر آتا ہے کیوں آپ اسلام سے رکھے ہوئے ہو یعنی حضور آپ کیسے جانتے میں کیوں رکھا وہاں فرمایا تمہارے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی نہیں بیٹھی ہوئی کہ ہم کو عربوں نے نکال دیا ہماری کوئی خیمت نہیں ہماری کوئی پوزیشن نہیں یہی بات تو تمہارے دل میں بیٹھی ہوئی ہے یہی بات ہے فرمایا عادی سن لے اللہ ایک وقت لہا گا ایمان کی برکت سے اتنی خیر آئی گی دنیا میں کہ ایک وقت آئے گا یہ گرے پڑے یہ فاقمت جو بھوک سے زمین پر لوٹتے ہیں زمین نماز کی صفوں میں گر جاتے ہیں بھوک کی وجہ سے ایک دوسری کے پیچھے تعلیم میں بیٹھتے ہیں بدن پر دھنکا کپڑا نہیں ہے اس کے لیے اپنا سکر شپا نہیں کر لیے ایک دوسری کے پیچھے بیٹھتے ہیں اتنی غربت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھتے دیکھا میں نے کہا حضور اور آقا اسن لی جانے ساتھ حضور میں آپ کو بیٹھتا ہوں بیٹھ کر نماز پڑھتا ہوں کہا نام یا ابا حرائرہ اے بھوک کی وجہ سے کھڑا نہیں ہو سکتا اتنی غربت اتنی تنگی یہی بات ہے نا تمہارے سامنے کہاں یہی بات ہے بیٹھ جات ارے تمدیل ہے بیچارے سیجھے ساتھ دلوں ٹھیک یہ بیچارے کل میں نماز پڑھ لے ان کو کچھ کام نہیں ہے بیچاروں کو جب اس طرح لے کے پھلتے ہیں نہیں گزروں کو یہ کہنے والا نمبر ایک کا پاہ دلے دنیا کے اندر ان کی نگاہوں کی جو بلندی ہے خدا کی قسم اپنی جگہ پر اخبار پڑھنے والوں میں وہ نگاہوں کی بلندی نہیں یہ اخبار میں پڑھتا ہے اخبار کی دنیا جھوٹی دنیا ہوتی ہے یہ اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے دنیا میں جا کر اپنی جان مل لگا کر دنیا میں چلتا پھلتا ہے اس کی آنکھیں جو دیکھتی ہو کتاب پڑھنے والوں کی آنکھیں نہیں دیکھتی اس کی نگاہوں کی جو بلندی ہے وہ ہمارے تمہارے نگاہوں کی بلندی نہیں ہو سکتی ان کی سادگی پر مت چاؤ ان کا معاملہ تو اللہ سے ہے اوپر والا فیصلہ کرے گا تبجیل کے چلے پھرنے سے کچھ نہیں ہوگا یہ تو چلیں گے پھریں گے اللہ سے مانگیں گے اللہ کرے گا اور اللہ اپنی قدرت سے کرے گا اور کون کیا بل سکتا کہ اللہ کیسے کرے گا پوچھنے کی ضرورت اللہ کیسے کرے گا ہم سے پوچھنے کرے گا اللہ تعالیٰ ارے جس دن کرے گا پتا بھی نہیں چلے گا وہ اچھی اچھوں کی کھوپڑی درست کرنا جانتا ہے اچھے چونکہ اسکیموں کو اُلٹنا جانتا ہے وہ اپنی بات چلانا جانتا ہے ایک وقت آئے گا ساری دنیا مل کر کے بھی چاہے اللہ کی دین کو مٹھا رہے اللہ اپنی دین کو دنیا پر غالب کر کے رہے گا اس کا بات آئے نہیں ہے نا ادھی کہ حضرت یہی بات ہے ارے کسرہ کا محل جانتا کسرہ کا محل یہاں جانتا ہوں ایک وقت آئے گا اللہ کسرہ کے محلہ کمار ایک مسلمان کو بناے گا ہے حضرت بھولے یہاں کوئی بات نہیں سنتا کسرہ محلہ کی بات کیسی کر رہے کہاں ایسا ہی ہوگا اور ادھی سن لے ایک وقت آئے گا کہ محل کے مال کی جمع کرنے میں تو بھی شریک رہے گا وہ لے میں ہاں تو بھی رہے گا اے ادھی سن لے ایمان کی برکت سے اتنا اتنا خیر آئے گی اور اتنا آمن آئے گا ایک اکیلی عورت تن تنہ خوصورت جوان یمن کے دارو سنت سنا سے چلے گی حج کو آئے گی حج کر کے واپس جائے گی سیکر و میل کی مسافت کوئی راستے میں محافظ نہیں پولیس کی چوکی نہیں ایک اکیلی خوصورت جوان عورت سونے کے زیور سے لدی ہوئی آئے گی جائے گی نگاہ اٹھا کر دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا اے ادھی سن لے اللہ ایمان کی برکت سے اتنی خیر لائے گا کہ زکاة کے دینے والے سب ہوں گے زکاة کا لینے والا کوئی نہیں ہوگا معیشت معیشت کر کے دنیا کو بے وقوب کر کے پیسے سمیٹھتے ہیں معیشت آج تک نہیں بنی آج جو قوم محیشت کی باتیں کرتی ہیں آج روٹیوں کو محتاج ہوگی ہمارے اکھار اللہ تعالیٰ ان کی جس کے زندگی میں دین ہوگا عام علم حمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے ایمان ہوگا اللہ اس کی روزی کو دروس کرے گا روزی اللہ نے کچھ انسان کے حوالے نہیں کی روزی کا مالک تو اوپر والا ہے دروسوں کی پورے کرنے والی ذات اوپر کی ہے اور کہا دی سن لے زکاة کے دینے والے سب ہوں گے زکاة کا لینے والا کوئی نہیں ہوگا وہ رو کر کہتے اللہ میرے کو معاف کرے میں نے دو چیزیں دیکھ لی کسا کے محل کے مالک جمع کرنے میں میرے بھی تھا اس عورت کو میں نے آکر حج کر کے واپس جاتی میں بھی دیکھ لیا عدیس زندہ رہے گا تو یہ بھی دیکھ لیتا کہ زکاة کے دینے والے سب ہوں گے زکاة کا لینے والا کوئی نہیں ہوا علماء فرماتے ہیں یہ وقت عمر بن عزیز رضی اللہ تعالیٰ قرآنوں کے زمانے میں آیا اتنی فراوانی اتنی خیر و برکت تھی کہ زکاة کے لوگ لے کے پھرتے تھے لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھی اتنی خیر و برکت آئی تھی حضرت زمان سے فرماتے زمان ابھی نماز نہیں آئی کہا کہ اللہ ایک ہے میں اللہ کا نبی ہوں اور صلیح رہ بھی کرو خاندان والوں کے ساتھ اور دیکھو زمان ایمان آئے گا نا نومن السبل دنیا کی روحوں میں امن آئے گا امانت داری آئی ایمانتی خیر کی جزا یہاں آنا چاہیے ایمان یہاں اندر اترنا چاہیے جس کا تعلق دل سے یہ دلگی بدلتا ہے ایمان اندر آنے کے بعد ایک آدمی بذرگو دوستو اچھے کپڑے پہنے تو اکرتا ہے اکرتا نہیں اکرتا اچھے کپڑے پہنے کہتے چھتکتے مٹکتے چلتا ہے اور سیدھا ساتھا کپڑے پہنا ہو تو اس کو اکرت نہیں آتی اور جب میں پیسے ہوتا تو بھی اکرتا ہے اکرتا نہیں اکرتا نوٹ ہونا اکرتا ہے اور نوٹ نہ ہو تو کوئی بہت نہیں رہتا اور کوئی پوچھتا بھی نہیں اس کو ایک صاحب کے لوگ کہتے چھے سلام علیکم سلام آئے وہ پہنچا دوں گا پہنچا دوں گا جب بلتے کہ پاگل ہو ہم آپ کو سلام کرتے اور تم کہتے پہنچا دوں گا ارے بھلے اس بہلے میں میں نے زندگی گزاری غریب کا میرے کو کوئی سلام نہیں کرتا تھا آج دو پیسے آج تو سب سلام کر رہے یہ پیسے کو سلام میرے کو سلام نہیں میں تو پیل ہی تھا آکرتہ پیسے پر دے میں پیسے ہو تو آکرتہ ہے یہاں تکے آدمی موٹر سیکل پر بھی بیٹھتا تو سیدھا نہیں بیٹھتا تیرہج بیٹھتا آپ دیکھو دلاغ اورس یوں نہیں بیٹھے نہیں اور درہور بھی ایسی بیٹھا ہے سیدھا نہیں بیٹھتا درہو اور کتہ بھی بیٹھتا موٹر میں توجہ بیٹھتا مونڈ دے کٹھ رہا میں بھی کچھ ہوں دیکھ لو میرے کو بھی اس کو بھی بھاؤ آتا ہے آتا نہیں آتا سوالی سے بھاؤ آتا مال سے بھاؤ آتا پیسے سے بھاؤ آتا عوضے سے بھاؤ آتا علمہ فرماتے نوٹ گھنے سے بھی جل کے در اثر پرتھا ہے چیزیں ہیں یہ تبدیل ہی لاتی ہے ایمان خدا کی طاقت کا نام ہے جب اندر آ جاتا ہے تو انسان میں تبدیل ہی آ جاتا ہے اس کو ایمان کرتا پھر چوری نہیں ہوگی کہیں کوئی کسی کی بہو بیٹی کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے گا اللہ کے حسوس راکم فرماتے ہیں تو پڑھائی بہو بیٹی کے بارے میں پاک دامن رہے اللہ تیری بہو بیٹی کو پاک دامن رکھے گا مال پڑھا رہے لاکھ مار کے جائے گا ہاتھ بھی نہیں لگائے گا کیا ہے پتہ بھی نہیں اتبتہ کو مزیدوں کا کیا حال ہے بیشارہ کوئی مساتر آ جائے یا نمازی آ جائے گھر بڑھ میں جوتا چھوڑ دے اور اس کا ہنویگ رہ جائے چھتری رہ جائے یا گھر بڑھ میں کچھ چیز رہ جائے گھر ہی رہ جائے اگر مل رکھات چلی جائے گی بیشارہ جلدی جلدی نماز میں آکر شریک ہو جائے تو واپس جانے کے بعد اس کو کونسی چیز واپس ملتی بچلا تو صحیح کیوں بھی چھتری ملے گی کیا واپس جوتا ملے گا گھر ہی ملے گی سب لے جانے والا اخلاص کے ساتھ لے جاتا پلٹ کی بھی نہیں دیکھتا تو کیا بھلے گا آدمی بھانگی صاحب ایمان صاحب اعلان کرو میری کوئی جوتا لے گیا میری چھتری لے گیا میرا بیگ لے گیا پیسے لے جاؤ میرے کارزار سے وہ تو دے دو اعلان کرو اب بھانگی صاحب اعلان کرتے بھائیو مجرگو دوستو اس کا بیگ کسی نے لیا ہو تو واپس کر دو کیا مطلب اے نمازی تم سب چور ہو تم چور نہیں ہو تو اس مطابر کا مال کس نے چھرایا مزید کے اندر آنے والا امانتدار نہیں دکان کا بیٹھنے والا امانتدار کہاں سے ہو سکتا ہے بہت راستے پر مال پڑا تو کوئی نہیں دیکھتا تھا ہاتھ نہیں لگا تھا دیکھتا بھی نہیں تھا یہ جو جامی بنو مہیا ہے نا جہازت عیسیٰ اتارے جائیں گے جہازت یحییٰ علیہ السلام کا قتل کیا گیا اور ایک روایت میں شوادہ کروڑا کے سر بھی وہیں دفن ہے بڑی مسجد ہے وہاں کسی کمرے بنے ہوئے افراف میں وہاں کسی تمانے میں شاہی خزانہ رکھا جاتا تھا وزیر خزانہ آیا مال گین کے لے جانے کے لئے اتنے میں ایک مساپیر آیا مسجد میں بائی صاحب بھوکا ہو ایک آنا دو آنا جائے جو روٹی کھا لوں سے کہتا ہے لنکر یہاں سے ایک آنے کے بچے آیا روٹی کھانے کے لئے اور مال وال گین کے لے کے چلا گیا کالا مار دیا گر بڑ میں کشرفی کی تھیلی چھوڑ کے چلا گیا اب مساپیر نے دیکھا ہمارے جیسے تمہارے جیسے تمہارے جیسے مساپیر رہت گا اللہ تیرا شکرے اسے دو پیسے نہیں دیئے پوری کشرفی کی تھیلی لے کے جاؤں بھاگ جاتا جاتا نہیں جاتا ایک مساپیر آیا مسجد میں گھری چھوڑا رہا کیا چھوڑا رہا بائی نے گئے ہاتھ مت لگا گھری کو بھولے کیوں یہ گھری کس کی ہے بھولے اللہ کی یہ گھر کس کا ہے بھولے اللہ کا یہ مال یہ بھی اللہ کا اور میں بندہ میں بھی بندہ اللہ کا بھولے مال بھی اللہ کا میں بھی اللہ کا بندہ مال بھی اللہ کا مال گھر بھی اللہ کا گھر تو تو کون اتار رکھنے والا دنڈہ اٹھائے گا یہ بھی دنڈہ اللہ کا یہ بھولے بھی آج جتے ہیدے کرس آدمی مال چھوڑا نہیں اس نے کیا دیکھا مسافر نے کہ اشرفیوں کی تھیری بھر کے چھوڑ کے چلا گیا زمین کو دی اشرفی کی تھیری ڈال کر مٹی ڈال کر اللہ اکبر سے نیت مان کے کڑا ہو گیا اب وزیر نے جو مال گیا تو ایک تھیری کب آیا پلٹ کے دیکھا ہے نہیں اور یہ شاکہ بھیک مانگ رہے تھے نماز پڑھے انہوں نے چھوڑایا ہویا یہ ان کو مینی ہوگی سلام پھیرا مسافر نے سلام علیکم رحمت اللہ اوہ شاہ صاحب اپنے پھیلی لی کیسی تھی بلے آئیسی تھی کہا میرے وزارت کا مسئلہ ہے بہت بڑا سرمایہ تھا اس نے اشرفیوں کی پھیلی تھی تا بلے وہ گڑے میں رکھے دے لو اب وہ حیرانی سے دیکھ رہا دو پیسے مانگا تھا ایک آنا مانگا تھا پھر بھوکا تھا کھانے کے لیے میں نے نہیں دیا یہ اشرفی کی پھیلی کیوں نہیں رکھا بہت کچھ ہوا پچاس روپے نکال کر دینا چا رکھ لے پچاس روپے پچاسر پہ پھیک دیا کیوں کیوں نہیں لیتا تو تو بھیک مانگ راتا نا دیتا نا بھوکا تھا روٹی کھانے کے لیے بلے تو یہ کانہ دے دیتا تیرے کو نیکی ملتی میں مسلمان ہوں اور مسلمان بازار میں اپنی نیکی نہیں بیچتا آج کا کروڑ پتی بھی ایسا ہے کیا بہت کچھ لاتے سے ہمارے تمہارے معاشرے میں کوئی آدمی امانتدار ہے سچا ہے نمونی کے طور پر کوئی آدمی ہے آپ کے پاس یہ دکان مسلمان کی پوری کی پوری یہاں سے لے کے وہاں تک ایک ایماندار تاجر ہے ایک ایماندار آفیسوانا ہے ایک ایماندار آفیسر ہے ایک ایماندار آدمی بچلا دو ہمیں اس کو بڑا بنایا یہ اپنا گھرمی بھرے گا ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا ہمارے معاشرے میں ایک آدمی ہم ایماندار نہیں پیش کر سکتے پھر ہم کھاچے نہیں کہہ سکتے یہ سچا ہے آنکھ بند کر کے بھروس کے لائک ایمان چس کو کہتے ہیں ہماری بات ایمان کی سمجھ میں نہیں آتی ایمان بننے کا راستہ ہے جب آتا ہے نا آدمی میں تبدیل ہی آتی ہے آدمی بدل جاتا ہے پھر وہ چار دیواری کی وہ بیٹی کہتے ہیں نہیں اللہ دیکھ رہا وہ چروائے کہے گا اللہ دیکھ رہا یہ تبدیل ہی آئے گی انسان کی زندگی کے اندار ایمان اس کو کہتے ہیں ایمان نماز کی جان ہے کس کی جان ہے ایک مساطر آیا بلکل بڑے اچھے بال بنایا ہوا بڑے اچھے کپڑے پہن کر گرد و گوبار نہیں بال اس کے اچھے بنے ہوئے آکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو سے پہلو ملا کر بیٹھ گیا اور پوچھے گا وَمَلِ اسلام وَمَلِ ایمان وَمَلِ احسان وَمَا ایمانَتُ السَّعَ حضور ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے احسان کیا ہے آپ جواب دیتے رہے بلکل سچ کا بلکل سچ کا اس نے پوچھا وَمَلِ احسان حضور احسان کیا ہے فرمایا احسان یہ ہے کہ تُو اللہ کو دیکھ رہا ہے ایسی عبادت کر یا یوں تمہت اللہ تیرے کو دیکھ رہا ہے یہ احسان ہے فرمایا خدا کا استہزاد آدمی کو بڑی برائیوں سے روکتا ہے ہمارا داری آئی کی دنیا میں ایک چور اپنے بچے کو مولی صاحب کے پاس بکھائے اوہ مولی صاحب پڑھا لو اس کو تھوڑا بدھی اس کو بنانے کا چور مولی صاحب نہیں بنانے کا ہے بیچ میں بس 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 بہت پڑھا لیا چل بیٹے چوری کرنے جائیں گی چل اب گھر بار بیٹے چوری کرنے اب بار بیٹے کو ٹریننگ دے رہا ہے دیکھ بیٹے میں اندر مال چھوڑانے جاؤں گا اور مال تک جاؤں گا تو خطرہ دیکھنا اللہ کی آواز نکال کے بھاگ جانا میرا انتظار مت کرنا میں آکے مل جاؤں گا تیرے سو اور اگر کوئی خطرہ نہیں دیکھنا ساموش رہنا ہم دو رہ مل کے پھر چلے جائیں گے مال لے کر بیٹے کو باہر کھڑا کیا اور باپ اندر مال تک گیا اور مال تک ہاتھ لگایا بیٹے نے اللہ کی آواز نکال کے بھاگا دور جا کے پھیرا باپ نے بھی مال چھوڑا اور بھاگ کر باہر نکلا اور دور جا کر باپ بیٹے سے مل گیا اب دونوں کے سانس ضرورت ہوئے بیٹے کو باپ پوچھنے لگا ارے بیٹے کون آیا تھا کون دیکھ رہا تھا وہ لے اببہ اوپر بھالا دیکھ رہا تھا ہے تیری کم بخطی تو چھوڑی نہیں کر سکتا کرے گا سن ارے مالا نہیں کرتے اتنی بڑی تاکہ تھا اب یہ جو آزان کی آواز سنکے مسید کے پاس سے گزر جاتا نا ایمان بننے کے بعد گزرے گا کیا آج آزان کی آواز سنکے مسید میں دکان پہ بیٹھتا پھر بیٹھے گا کیا جب نماز آئی ایمان بننے کے بعد نماز آئی تو احران ہوا پانچ ٹیم کی نماز فرض ہے اب آزان ہوئی حضرت بلان رضی اللہ تعالیٰ نے آزان بھی ایسی آزان نہیں یہتے ہماری مسید ہم ہوتی اللہ وکبر اللہ وکبر اب بھانگی کیا بھوڑا اس کا پیٹ دکھرا اس کا سر دکھرا اس کی کمر میں تکریفیں کچھ ملی بس آزان دے رہا کہ رو رہا سمجھ میں بھی نہیں آتا ایک آزان حضرت بلال کی تھی تین میل تک آواز جاتی تھی تین میل تک جب مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آزان ہوئی صحابہ نے دھرا دھر دکانے بچ کی دھرا دھر جو جیت حال میں تھا لپک کر آیا مسجد میں دکانے چھوڑ کر کے آیا اللہ کو بہت اچھا لگا بہت پسند آیا اللہ نے کلام پاکمین کی تعریف کی رجال اللہ تلیہم تجارت و لا بیعن ان ذکر اللہ و اقام الصلاة و ایتائی الزکاة یخافونا یوما تتقلب و فی القلوب و الامصار مرد نہیں جواں مرد ہیں کوئی چیز ان کو اللہ کی یاد سے نہیں رکتی نماز کے قائم کرنے سے اور زکاة کی عدا کرنے سے یہ قیامت کی دن سے دھرتے ہیں جب جلوں کو پلد دیا جائے گا اور زبے کہے کہ ہمارے گھر پہ چلے آتے ہیں مومن کی شان تو یہ تھی کیوں بنائیں مسجدیں قوم کا سرمایہ کروڑوں کا کیوں لگایا دکھارے کے لیے کون جواب دے گا قیامت کی دن اللہ تعالیٰ کو ہمارے گھر کا مال تھا لاکہ کے مسجد میں لگا دیا کون آئے گا مسجد کے اندر کون نماز پڑے گا حضرت فرماتے تھے اللہ کی قسم جو مال اسلام کے زندہ کرنے پر لگانا چاہئے اس کو مسجدوں کے بنانے پر لگاتے ہو ارے جب مسجد میں اسلام زندہ نہیں ہوگا مسجد میں نمازی نہیں آئیں گے گھڑے لوٹیں گے گھڑے اسلام نہیں زندہ کرتا کون جواب دے گا مسجدوں میں اب پیسے لگانے کا خدا کو کون جواب دے گا مسجد تو آباد نہیں اور مسجدیں خدا کر دیا بیرہ نے مسجدیں ہماری جنتی کے لوگ آتے ہیں مسجد میں اور بھری بستی ہیں مسلمانوں کی اور انہیں خرسوس راہ سم فرماتے ہو سراسر کفر ہے نفاق ہے ظلم ہے وہ شخص کامل جو خدا کے منادی کے آواز کو سن کر مسجد میں چل کر کرنا ہے ہمارے لئے کوئی نمونہ نہیں ہے راتے کے چل کے پھرنے والے یہ جانور ہو جیسے زندگی گزارنے والے یہ دکان کا بیٹھنے والا جانور اور یہ ہوتل کا بیٹھنے والا جانور یہ ہمارے لئے نمونہ نہیں ہے ہمارے لئے نمونہ حضور پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے دنیا سے ایک روز جانے سے پہلے پہلوں میں طاقت نہیں ہے دو سعادی کے کنجے پر ہاتھ رکھ کر مسجد میں تشریف تلا رہے ہیں اور پہل مٹی میں لے رہے ہیں رات مسجد میں آ رہے ہیں ہمارے لئے یہ نمونہ نہیں ہے ساتھ حالت تک آئی اور فرما رہے ہیں السلام نماز کتنا درد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا اور فرما رہے ہیں عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور یہ مدینہ ہے دنیا چل کر کے آئے گی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو یہ نمونہ نہیں ہمارے لئے ہیں مائی آئیشہ فرماتی ہے اتنی لمبی نماز پڑھتے حتہ ورمت قدمہ دونوں پیر سوچ جاتے مینے کہا حضور آپ تو بخشے بخشاہ ہیں فرمایا آئیشہ اپنا اکون و عبدال شکورہ اس اللہ کا شکریہ یادہ نہ کروں اس اللہ نے مجھے اتنا اچھا بنایا ہے دو دو رکاٹ میں پوری اراد بیٹ جاتی میں نے ایک مرتبہ گھبرا کر اللہ کرسوس راسن کی پندے کو ہاتھ لگایا کہ دنیا سے رفصت تو نہیں ہو گئے وہ نماز کا کیا حال ہے اب جو پڑھتا ہے وہ اچھی نہیں پڑھتا اپنے منمانے طریقے سے پڑھتا ہے نماز پڑھے اچھی پڑھے اپنے دوست کو توفہ اچھا بھیجتا ہے مالی کو نماز اچھی بھیجیں اچھی بھیجیں آپ کے دوست نے رکھا گیریے سے ہافت اس آم آپ کو ٹوکرے میں بھیجیں آپ نے جو کھولا تو سڑکے نکلے اتنا غصہ آئے گا وہ کیسا اتنے لان سے سو رہا ہے کیوں بھائی ایک بات باتنا ایمان داری سے سینما میں سو تک ہے اے بھلا نا اور دکان پر بیٹھ کے سو تک ہے گل لگ آئے ہو جائے گا گالی دیور گالی چلاتا وہ سو جائے تو کہا سوپلا تو سمپلا جو سویا وہ گیا گیا کی نہیں گیا یہاں کیوں سوٹا ہے ایک آدمی کو دھرم گرتے پر سلا دو تنین آئی گی نہیں آئی گی اے بھولو نا آئی گی نا اور کسی کو آگ میں ڈالو اور کسی کو کانٹے پر سلاو ارے روٹ تھک جاتی ہے اور کانٹوں پر رہ کر بے چین ہو جاتی ہے اور آمار کے محول میں آ کر سکون ملتا ہے اس کو سو جاتی ہے اس نے نین آتی یہاں پر ایک آدمی نے دیکھا لندن کے وہ امریکہ کے ریلوے شریفن پر تعلیم ہو رہی اور لوگ جھٹکے کھا رہے ہیں اس نے کہا کہچے لوگ ہیں ہم کو تو گولی کھا کے نین نہیں آتی یہ بغر بیٹھے گولی کھا رہے جھٹکے تھا رہے ایک نے کہا تمہارا سکون چھن گیا کیا تم سو گے ان کو گولی کھا کے بھی نین نہیں آتی جماعت وارا بیچارہ جماعت میں نکلتا ہے نا ارے رات کو سونے کا وقت آیا نین پہلے آتی کہ گردن پہلے دا کر اب تکیہ پر اللہ ہی کو بالک ایساں مست ہوتا ہے اور ایسے زور دور سے خراتے لیتا ہے کہ سب بھی نہیں دھا رہا ایسے مزید سے سوتا ہے ایک جماعت سو رہی تھی مزید کے سین میں بانگی صاحب راپ کا لورڈز بھی کر بند کرنا بھول گیا آدھان کا سارا محلہ اٹھکے آیا گردن پہلے کیا ہو گئی ایسے مزید سے سوتا ہے دل کو روح کو سکون ملتا اچمنان ملتا اس کو روزی ملتی اس کو غزہ ملتی ہے ہاں مرے محل میں غزہ نہیں ملتی اس پر جاکتی ہے بھوکا آدمی اس کو نیند نہیں آتی سدیوں کی بھوکی روح اس کو غزہ نہیں ملی اس کو بھی چین نہیں آتا جب غزہ ملتی ہے این آمال کی اس کو بھی سکون ملتا ہے وہ بھی چھتکے کھانے لگ گئے اب بیٹھ کر کے تو غزہ کو دو رکعت میں مائی آہشہ فرماتی ہے پوری رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زہار دے گی اچھی نماز پڑے ورنہ نماز میں گربل ہو جائے تو کالے کپڑے میں لپٹ کر مو پر مات دی جاتی ہے لے تیری نماز واپس اللہ کو تیری نماز کی کوئی ضرورت نہیں سری نماز میں گھتا ہے قرآن اسلام قرآن و حدیث کی روشنی اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالیٹی کے شاندار آڈیو کیسٹ اسلامی آڈیو کیسٹ سبی طرح کے نات تقریر قرآن اور استماع کے ہوئے بیانات کے شاندار آڈیو کیسٹ اسلامی آڈیو کیسٹ اسلامی آڈیو کیسٹ خریدنے کے لیے اسلامی آڈیو کیسٹ سینٹر دو سو اکتیس بہترین یلامترین میں جنگی پیرا موسیقی 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 موسیقی